ممبر نور پر جلوہ بار باوقار علماء اکرام حفاظ قرآن ازام و جملا بلاد رانی اسلام السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ نحمده و نسلی و نسلم على حبیبه الكریم فاعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان كنتم تحقون اللہ فاتبعونی بحضرتم اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلاس من جمعهن فقد جمع الایمان الانصاف من نفسك فبضل السلام لعالم والانفاق من الاختار اور کما قال صدق اللہ العزیم و صدق رسوله نبی الانفاق من الاختار آئیے بلیہ تب بلیہ احترام کے ساتھ اپنی عقاة عالم کی مہدار اللہ کی محبوب نحگاروں کی تعلیٰ اللہ کی محبوب کائنات کے مقصود و مقضوب اللہ کی حبیب و ہم مجلوں کے طبیب پیارے پیارے سرکار تُو عالم کی مختار ارواحنا و افداننا فیدا جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ شیف میں دودھے پاک و نظرانہ پیش کریں سب لوگ لند آباد کے ساتھ پڑھیں اور صلی اللہ علیہ وآلہ کا قابلہ آیا ہورا تھا کہاں تشریف فرمائے میری گزارش ہے اے میری آباد پہنچ رہی ہو تو یہاں تشریف رکھیں ممبر پر رونقے سٹیج ہوں گے سب آپ اور زیادہ ملے گا مخترم رضا ہمارا اور آپ کا تعلق کوئی نیاز نہیں ہے تقریبا پندرہ بیس سال سے میرا چلکھاری میں آنا جانا ہے میں بہت اچھا بھی تو نہیں ہوں بہت کناہگار وہ عام سے بیٹھتا تھے میرے پیارے عزیز میرے عزیز اکرامی حضرت اللہ عمدانہ فرحض حسین صاحب اللہ زیگت مدارل ہوں جو ابھی گفتگو کر رہے تھے کیونکہ گفتگو الحمدللہ مجھے بڑی پسند آ رہی تھے بقیہ جو کل میرے بارے میں کہہ دیا انہوں نے یہ ان کی محمد ہے میں اچھا لائے بس یہ ہے کہ میرے بھائی اللہ کی احمد ہے وہ اپنی احمد سے ہم گناہگاروں کو نباتا ہے اس کی سوا پیجنے نہ عبادت نہ ریاضت نہ زہدو تقوی بس سہاراہے کے تھامے ہیں تمہارا تھا پروزگار عالم جہاں بڑے بڑے نیکوکاروں کو بھی احمد سے نباتا ہے ہم جیسے مجرموں کو بھی ابھی احمد سے نباتا ہے اور یہ اس کا فضل خاص ہے یہ نورانی محفظ صحیح ہے ہم آپ بیٹھے ہیں اور کچھ اللہ تعالی چاہین علماء اور مدرحان رسول کو گویائی توفیق یہاں پر عطا کر رہا ہے وہ جیسے مجرم کو بھی اللہ کو تیرہا آپ سے نیکوں کی باتیں کرنے کی توفیق اتا کر رہا ہے اور یہ وہ محفظ ہے جو ہمارے اور آپ کی دنیا و آخر سبجفیق غریب نواز کے مرشب کی محفل ہے اجمل شیل سے ان کے فیدار کی چھوکی چلیا ہے اب میں کچھ دیر آپ سے ضروری باتیں کریں گے آپ میرے مزار سے باقی میں حسی مزار تفری کرنے کی میری عادت بھی نہیں ہے یہ محفظ صاحب میرے بولے عدی شاگت ہیں اور مجھ سے بڑی محفظ کرتے ہیں میں ان سے محفظ کرتا ہوں اللہ ان کی محفظ کی جزا ہے میں تو کسی تحسل نہیں ہوں جتنے لوگ مجھ سے محفظیں کرتے ہیں ان کی محفظ ہے میں تو کسی لائق نہیں ہوں لیکن اللہ ان کو اس کی محفظ کی جزا ضرور اتا کرتا ہے مجھے رقی رقیق تو ہم کچھ دیر آپ سے باتیں کرنے جا رہے ہیں معافرہ صاحب کو یہ فرما رہے تھے کہ میں تصفو کیتے نہیں جانتا ہوں اور میں تصفو کیتے کے نکتے بھی نہیں جانتا ہوں امام آدم فرماتے ہیں ات تصفو ہوا ترکو معصیم اللہ اللہ کے سوا سب کو چھوڑ دینا ات کو تصفو کیتے ہیں اب ذرا ہم دیکھیں ہمارا حال کیا ہے ہے نا ہے جو ہاتھ سے ایتے پڑے کسی تاجی سے جو جو بیشتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے جو بیشتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے اور کم بیدن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہو گئے کم بیدن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہو گئے خانقاہوں میں مجابع ہوئے گئے یا گوھر کروں گئے تو یہ غیر نواب یہ مرشد اگرامی کی محفل ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں ہو جائیں تو ہماری اور آپ دنیاں ان آخرت میں کام آتے گئے اور ساتھ یہ بھی کوئی دیر مسائل شریعہ کی سوال و جواب کی محفل بھی واقعی ہے کوئی لوگوں کے سوالات کے پرچے میں نے دیکھے تھے یہ ہو پاخمہ اگر ضرورت درکتیش ہوتی نہیں تو سالے پانچ پر بھی اہزار ہوا سکتی ہے انہ کوئی بات نہیں نبی کے دین کے باتیں ہو رہی نہیں آئی ایک بار اور بودھ پاک پاکیز آیا قرآن کریم نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو فَتْتَغِعْحُونِ تو میری اعتباد میں آپ کی توجہ جو سائے تھا میری اعتباد اللہ کی محبت کا مطلب صرف اتنی نہیں ہے آپ کلمہ پڑھ لیں ایس بھائیت کی نماز پڑھ لیں نہیں قرآن میں اللہ کی محبت کی دلیل بیانتی ہے اللہ کی محبت میں کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے معتبر نہیں ہوتا ہے دنیا کی کورٹ میں آپ کے لے جائیے کسی پر تین سو دو کا مقدمہ آپ قائم کر دیئے لیکن جب تک آپ کا ثبوت صحیح نہیں ہوگا کوئی جج آپ کی نیس ہونے گا آپ کے حمایت پر کسلا نہیں کرے گا ہے نا تو کوئی بھی دعویٰ ہو تو دلیل سے ثابت کرنا پڑتا ہے تو اگر تم اللہ کے چاہنے والے ہو مسلمانوں گوھر سے سنو آپ محبت میں آئے ہیں بہت سے لوگ دوسرہ سے یہ محبہ سے راڑ سے لوڑی سے چندلہ سے چھترکور سے پنہ سے راج نگر سے لوڑی سے ان تمام مقامات سے لوگ چل کر آگئے ہیں اور مسکولہ سے کہ سب لوگ آئے ہوئے ہیں یہ آپ کا آنا بے فائدہ نہیں جائے آپ وہاں سے چلیں نیکیاں لکھنا شروع ہو ہے نا راڑ کا قافلہ ہے دیکھر مقامات کا قافلہ ہے اور یہاں بیٹھنا عبادت ہے سننا عبادت ہے سب عبادتی ہو رہی ہے تو میں آپ کے فوج ہو جائیتا ہوں کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں مانا جاتا تو قرآن کہہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو دعویٰ میں دلیل پیش کرو دلیل کیا ہے نبی فرمائے اللہ فرمائے وہاں میں اسے کہو اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو اس کی دلیل میں میری اتباق پیش کرو فرطبعونی میری اتباق میرے پیشے پیشے چلو میرے نقش قدم پر چلو جو میں کہوں وہ کرو اور جیسے سے میں منا کرتوں اسے رکھ جاؤ اے میرے بھائی تصفف قرآن سے حق کر نہیں ہو سکتا تصفف حدیث سے حق کر نہیں ہو سکتا اگر قرآن حدیث سے باہر جائے اور کوئی تصفف کہے دو شیدانیت ہے تصفف نہیں تو مسلمان ہو تو قرآن سے آگے کیا گا یہ حبیر حقم اللہ تم نبی کی اتباہ کرو گے تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ 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 اللہ کا محبوب ہونے کا دار و مدار آپ امال دولت گاڑیاں زمین چاہداد الکشن شہرت نام نمود نہیں ہے اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی شریعہ پر عمل کرو ایمان کے ساتھ تم اللہ کے محبوب ہو دیکھو اس عظم محبوب ہو گئے دیکھو غیرین نماز کو آج چھے تاریخ دی آپ چاہیے غیرین نماز اب تو چھے تاریخ کیا ماز ہے جس دن سے لے جائے یہ پورے سال میں لگتا ہے یہ محبوب کیوں ہو گئے غریر نماز نے رسول اللہ کی شریعہ کی اعتباد ان کی سنتوں پر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے میرے خاجہ کو امنا محبوب پر لانا اور کیسا محبوب بنایا کہ ہندوستان میں جتنے اولیاء ہیں وہ سب غریرین نماز کی اعتباد ہے اور ہندوستان میں کوئی بلی نہیں ہوتا جب تک غریرین نماز کی روحالیت کی سبجل ہی ہو جاتی ہے اور میرے غریرین نماز نے فرمایا ہندوستان میں اس وقت تک کوئی قطب نہیں ہو سکتا جب تک میرے لادلے قطب تین ببتیار کاکی کے دربار میں حاضرین ادھے ہیں یہ غریرین نماز کی شان ہے اور غریرین نماز کے چاہیتے ہیں سرکار قطب تین ببتیار کاکی اور ان کے لادلے بابا فیدن نیشکر یہ سب ہمارے شریعے کے حضرین نماز ہیں میرے غریرین نماز نے سرکار بابا فرید کے بارے میں فرمایا کہ میرے قطب تین نے ایک ایسا باز پال رکھا ہے جس کی لسائی صدر ظلم اللہاں تک ہے یہ غریرین نواز کے غلاموں کا عالم ہے اہم نے اکتاری بھائی لیکن ٹیم کھلا سائے سوال و جواب میں بھی بہت دوری ہے حمدہ اور بھی دکاج دیکھو میں کسی کی برائی برائی کرنے کی عادت نہیں مجھے لیکن میں حق بات گل دیتا ہوں اس لیے بھی کبھی کبھی لوگ اسے نعراض ہو جاتے ہیں آئے میرے بھائی پیوی مریضی کے اتنا سر حق نہیں ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ جاؤں اور جو ملوک مجھ سے بابستہ ہیں وہ آگر میرے قطب کو چھوکا چھوکا جائیں میرے ہاتھوں کو چھوکا نہیں اگر کوئی ایسا خیال کرتا ہے جو ملوضی بڑھیں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو نبی کی شریف کا باقہ بنانے کی کوشی کریں اللہ کی نبی کی دین سے ہم قریب کرنے کی آخو کوشی کریں نبی پیری مریضی سب بات میں ہے رسول اللہ کے Debbie پہلے ہے اس کے بعد کچھ نہیں کچھ نہیں ہے نہ غوثِ آدم کا فائد کریں گے نہ غوثِ آدم کا فائد کریں گے پہلے رسول اللہ کے شریعت کا خیار نبی کے بھی بڑے ملک اس کی بڑے کچھ نہیں ہے اور میں نے آپ سے کہا کہ آج کل تو ایسے لوگ بیدا ہوگے لوگ چاہتے ہیں کوئی ایسا پیر ملیاج جو چمتکار والا ہو اور جو نماز سمعب کروا دے نہ نماز پڑھنا پڑھے نہ روزے کو کہے نہ داری کے لیے کہے نہ آج کے لیے کہے نہ شریعت کیلئی کہے بب کہہ دے بھئی تم مرید ہوگیا ہو چلے گے جنگت اے میرے پیار ملک نہیں نہیں میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے آپ کہیں گے صحیح صحابہ کسے مرید تھے اللہ کے نبی سے مرید تھے اور میرے نبی کیا تھے جنت و جہنم کے مالک تھے دونوں عالم کے مالکی مطاعت تھے تو صحابہ ایسے پیر سے مرید تھے ان کا شیخ ان کا پیر دونوں عالم کا مالکی مطاعت تھا جنت کا مالک تھا جہنم کا مالک تھا لیکن میرے نبی کے کسی مرید صحابی نہیں دیکھے بہت کبھی نماز رہی تھے کبھی داری نہیں مڈائی رسول اللہ کی شریعت کے حطرام کیا نبی کے سنتوں کو تلاش تلاش کی عمل کیا جانبی کے محترم اور میری گزارش ہے نبی کے شریعت پر امرکل نبی کے دین پر امرکل آج بہت خرابیاں پیڑ رہے ہیں چرخانی کے مسلمانوں میرا آپ کے تعلق ہے تقیباً ایک سال کے بعد آ رہا ہوں آج ہی دن آیا تھا اور ایک سال کے بعد آج پھر آیا آپ پھر ایک سال کے بعد آئیں گے ایک کب آئیں گے اللہ بھی تک دانے آپ کو کیوں نہیں بتا سکتے آئیں گے یا نہیں آئیں گے اللہ ہی جانے موت اور زندگی میری خدا ہی جانے لیکن اگر آج ہماری باتیں آپ نہیں مانیں گے تو میرے مرنے کے بعد آپ کو حصہ بہرحال ہوگا انفاس مارے گی ایک ایسا تھا آپ آج بات میری مانیں یا نہ مانیں لیکن کل جب آپ میرے مرنے کے بعد میری یاد آئے گی تب آپ کا ضمیر کہے گا کہ انفاظ میں ہی نہیں کہتا دعا کیلئے سب علماء حفاظ ہمارے سلامت رہیں اور دعا کر دیں گے ان بچوں کے لئے بھی اللہ ان دونوں بچوں کے بھی عالم عبامل بنا ان تمام حافظوں کو علماء کر دیں گے سب کو اللہ عالم عبامل بناتے ہیں ہمارے مولانا فران صاحب ہیں مفیدی آفتاف صاحب ہیں حافظ اطمت صاحب ہیں حافظ اطمت صاحب ہیں اور حافظ نیمت صاحب ہیں مولانا سلطان صاحب بھی ہیں اور مائے صاحب مجرمان ہیں حافظ اطمت صاحب ہیں اللہ تعالیٰ یہاں جتنے علماء حفاظ ایمان پالے جتنے بیٹھے ہیں اللہ سب کو برامل بنا دے اللہ ہماری دنیا بہتر کر دے ہماری قبر بہتر کر دے ہماری موت بہتر کر دے اللہ ہماری آفت کے انتطاق یہ مزارش ہے لیکن بلے اصف کی بات یہ آج اس قوم نے رسول اللہ کے دین دشوئے کچھ دیرہ ہم آپ کی عمل زندگی کے محاسبہ کر دا آج اس قوم نے رسول اللہ کا دین دشوئے دیا آج نمازوں کے ہمیں پروانی نبی کے شریعت اور سنت کا خیال نہیں ہے آج یہ قوم اسے مجھے لڑا رہی ہے پارٹی بندی کر رہی ہے سلام و دعا بند کر رہی ہے تمہاری مرید ہونے سے کیا فائدہ ہے بتاؤ تم کیسے مسلمان ہیں تم کیا کر رہے ہیں تم نے اپنی عمل کو نہیں سمالا رسول اللہ کے کیا تعلیم ہے سنو اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے سمالا یا رسول اللہ افضل مسلمان قوم ہے ضرور سے سنے سکھو کس نے پوچھا ایک صحابی حضرت عمر ابن اوسان پانچھا یا رسول اللہ افضل مسلمان کون ہے تو میرے اقران اشارت میا من صلیم المسلمون من لسانی ویدی افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے ہیں یہ میرے سرکار فرما رہے ہیں عام مقرمانوں کو گانے پک جھگڑا کرتے ہیں گولیاں چلاتے ہیں پاٹی بندی کرتے ہیں اے میرے بھائی ایک حضرت اور صورت مخالق کی میرے نبی نے فرمایا تھا حج تلقیدہ کے موقع جب رسول اللہ نے تقریب میں ایک لاکھ چھوٹی فلا صحابہ میں تقریب فرمائی تھی پیغمبر نے فرمایا تھا فَإِمْنَا دِمَا أَكُون وَأَمْغَالَكُمْ وَأَعَرَادَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام اے میرے دیمان بالو اے دیوانو تمہاری جانے تمہارے مال تمہاری عصتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں مومن کو مومن کی جانے لینا حرام ہے مومن کو مومن کو مالی حسان پہنچانا حرام ہے اور مومن کی عزت و آبرو کی عزت پر حملہ کرنا حرام ہے میں نے تو یہ پڑھا ہے جو مومن کی عزت حبادک کرتا ہے اللہ اس کی عزت کی حبادک کرواتا ہے جو مومن کو فائدہ پر چاہتا ہے اللہ اس کو فائدہ پر التوجہتا ہے جو مومن کو خوش کرتا ہے اللہ اس کو خوش کرتا ہے جو مومن کے عقcloud چھپاتا ہے اللہ اس کے عقcloud اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیتا ہے ایک مقابل قرآن نے فرمایا مان قتال مومنن متعمد تجراؤہو جس نے کسی مومن کو قتل کیا اس کی جزا چہنم ہے وہ چہنم بڑھانا جائے گا یہ قرآن کا اشار ہے یہ حدیث نہیں ہے یہ قرآن ہے اور یا پیغنبر کا دین تو اتنا پیارا ہے کہ رسول اللہ نے یہ حلمایا ہے کسی جانور کے چہرے پر چھلی نمائے نبی کے اشارت کو دیکھو جانور کے چہرے پر چھلی نمائے جائے یہ سانپ بچھو کیچوا چھپولی گرگیٹ مکھیاں مچھر بھڑھ یہ جو تقریف دینے جانور ہیں پرندے ہیں چرندے ہیں ان کے بارے برسول اللہ حدیث پاک میں ان کو چلا کر مارنے سے منافت بایا ہمارے کو ضمن عمل نہیں کیا میرے شیخ کریم آقائے نعمت سعید المتبکلین وعمل قابلین سرکار پر مشاید ہم اللہ حیات سے تو حضرت ایک محید ایک پنکھا دیکھا دیکھا وہ پنکھا ہم نے دیکھا ہوگا جو چارج کیا جاتا ہے اس میں جالی کی رگی رہی تھی اور گرمیوں چھلیوں چھلیے تو جتنے مچھر سے تش ہوتے جاتے ہیں اس میں چپکتے جاتے ہیں مچھر تو اللہ کے حضر کو بیس کیا رکھا رہا ہے حضر نہیں شکا محصر کے بعد بھول گیا کل تک میں پوچھا حضر کے قدموں کو چھوانا بیٹھ گیا کیونکہ پہلے ہی بتائیے اس کے بارے مچھر کیا ہوگی آج کسی پیر کو مرہا ہوگی اس کی آج کل کے پیروں کو اللہ حوال بلہ قوت اللہ اللہ علیہ وسلم کی اتنے کو دیکھیں شریعت کیا کرتا ہے حضر نے ہاتھ نہیں دکھا ہے قدمی موسمتہ مچھر پہلے نہیں کہا پہلے یہ بتائیے اس کا اعتمال شریعت کی روشنی میں جائد ہے یا حضر قربان جائد ہے میں نے کہا حضر جائد نہیں ہوگا یعنی کیونکہ حضر اللہ کے نمی نے جانوروں کو جنا کر ماننے سے منع فرمایا فرمایا آپ صحیح کیا یہ کرن سے چپک کر جل کر مرتا ہے بچھا اور حسول اللہ نے حدیشی میں مجھلا کر منا فرمایا اس دور میں آج کے پیروگر کی پروہ ہوگی یہ ہمارے آقاوں کے الحمدللہ صفات تھے اور ہم کی آسان کو کمالات تھے یہ قدم قدم پر حسول اللہ کے شریعت کا اعترام کرتے تھے اور میں چاہنے والوں سے کہتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا نظر آئی ہے تو میں جو پیغام دوں نبی کی شریعت سے لگا لو انشاءاللہ مرتے دم تک ہمارے دل سے دعائیں نکلتی رہیں تو میرے اے چرخاری کے مسلمانوں اور بوجوات کے مسلمانوں اپنی ایمان کی حبادت کرو آپس میں اخلاق و محبت کو قائم کرو کسی مومن کو کوئی تکلیب مت پہنچاؤ جو نہ اس کا دل دکھاؤ نہ جانی تکلیب پہنچاؤ نہ مالی پر ساتھ پہنچاؤ نہ کسی مومن کی آہرو پر حملہ کرو اگر تم کو کوئی مومن تکلیب پہچائے اگر تم بھرد ہو اور بہادر ہو تو سب رکھا کہ اللہ کے بارگر میں توہر کرو اللہ کی نبی کی شریعت ہے میں ترخاری کے لوگوں کو اور کو بوجوار اچھانے والوں کو ایمان والوں کو اس طبق دینا چاہتا ہوں جو محبت سے رہیے اخلاق سے رہیے اور یہ غریب نواد کے پیرو مرشد کا جلسہ ہے اور فیضان بڑھ رہا ہے خاجہ عثمان حارونی جانتے ہو کی کون تھے میں نے پڑھا تو یہ ہے سرکار خاجہ عثمان حارونی اللہ کی مرتبہ آپ اس سے قور کریں کہ غریب نواد نے بیس سال تک اپنے مرشد کی خدمت اس طرح کی کہ جب آپ نالائن اتارتے تھے تو نالائن اپنے سینی سے لگا لیا تھا بیس سال تک شمور ہو اپنے پیر کی خدمت کی تو خاجہ عثمان حارونی نے نواد دیا کہ آؤ کہوں جو خاجہ عثمان حارونی میں نے پڑھا ہے آپ کے حالات میں آپ اس مرتبہ برفائز تھے کہ جب آپ پنے بہتا پانچ وقت نماع کی بار اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے تھے تو آپ کی دعا سے ہر نماع کی بار پربردگار عالم تیس ہمار جہنمیوں کو جہنم سے رہا فرماتے تھے نارِ تکبیر نارِ رسالت فیضانِ غریب نواز فیضانِ مرشدِ غریب نواز نارِ تکبیر نارِ رسالت یہ مرتبہ تھا سرکار خاجہ عثمان حارونی رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اس سے انداز لگائیں کہ غریب نواز تم مرید کیا اور مرید درنے کے بعد ہاتھ پڑھا اور عرض کیا اے اللہ میرے معین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے رب کی بارگاہ میں غریب نواز کے مرشدوں کیسی مغمولیت تھی عرض کیا اللہ تعالیٰ بطالہ کی طالح سے نیدہ آئی کہا اے عثمان میں نے تمہارے معین کو اپنا معین بنا دیا ہے اپنا معین بنا لیا میاں خودا جس کو اپنا کہہ دے بھرم ناشا پر اس کے مرتبے کا عالم یہ کیا ہے بھائی میں نے اپنا معین بنا لیا سبحان اللہ اور غلین وال میرے مولان میرے داتا میرے سرکار بھی جواز پڑھتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں عزا کی عبادت کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے طرف سے الہام ہوا اے عیل الدین آدم جو چاہو وہ مانگ لو میرے مولا میرے غیب نوان سماتے ہیں میرے مول کا غیبت جانا عرض کیا اے اللہ میرے مریدوں کو پشتے میں پشتے دیا اور چاہیے کہا اے اللہ میرے مرید میرے مریدوں کو مرید قیامت تک جو میرے سلسلے سی وابستہوں سب کو پشتے رب نے فرمایا مہین الدین میں نے سب کو پشتے آل غین واد نے فرمایا کہ یہ مہین الدین اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک میرے سلسلے گے اے مرید جنت میں تاخلہ نارے تکبیر نارے رسالت حیوانِ اغریب نواز خواجہ کا ہمدوشتار نارے رسالت اور میان خواجہ کا دروار تو ہے اجمیر شریف کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ جانے کتنے اجمیر شریف کی نالیوں میں جھالوں لگا لگا کے اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں نالیوں میں جھالوں لگا لگا کے اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں اب یہاں جب انہیں کیاں بھیڑ پورتی ہے ہم کیا بتائیں میرے بھائی لینے والے کیسے ہوتے ہیں فرمایا گیا کہ خواجہ کے دروار میں تجھے کو بھٹے پورانے کے ولے پہنے کر حقانو کی نظر کے پتے کھنا ہے میرے دارہ تین سیدنا سرکار میدواح الحق میلتے والدین میرے آقا رئیس سرکار خواجہ سید مدواح الحق رضی اللہ عنہ اجمیر شریف کی عظمت فرما دے ہیں کہ میں نے ایک ساتھ کو دیکھا یہ لگوں دیکھا آپ نے ایک لگلی کی سواری بنا لیتے ہیں اور پیچھ میں لکھ کے بھاکٹی پھرتے رہتے ہیں ان کو دیکھا اور اسی بے چھلاتی بھر رہے جو صرف کوئی پاگل ہے اسے تہلا کہلے لگے میں نے کہے دن وہ لگاتا ہے کہتے ہیں کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا یہ سوارا کمریز جا رہے تو میں نے کہا چھیک ہے میں کہ یہ رات کا ٹیم تھا اور سناتے کا عالم تھا میں ایک دن چھوچاپ سے دیکھا میں نے ترمازہ چھاکے تو کیا رات کا عالم ہے سناتے کا عالم ہے مسلحہ بیشاہ ہیں یا مالے کھلے ہوگئے تو غریب نماز کی دربار میں کون کس بھیس میں ہے اللہ ہی بہتر جانے والا ہے اور ان کے دربار میں کس حدث نظر کرم پر جائے اور کس کو کیا بنا دے یا اللہ ہی جانے والا ہے اور ان کا فیدان اج میرے شریف چانے پر محکوح نہیں ہے بے شک اج میرے شریف چانے پر محکوح نہیں ہے دل کی عقیدت پر محکوح ہے محبت پر محکوح ہے آئیے دیوانے بیٹھیں میں خالہ ہر پیر کو امری کو اپنی پیر سے محبت ہوتی ہے تو جس خالہ کو خالہ سمارہ حارون نے کیا کیا عطا کیا ان کو اپنی پیر سے کتنی محبت ہوگی اور جب لوگوں کے پیر کی فاتحہ میں آئیں گے تو خالہ کتنا خوش ہو رہے ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ آج انشاءاللہ کوئی یہاں انشاءاللہ انشاءاللہ خالید آمن نہیں جائے گا قریب نوات کا ان کے پیر کا ان کے غلاموں کا ان کے آقاوں کا سلقہ انشاءاللہ 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 ایسا دھو پائے گا آئیے میرے اپنی بھائی تو یہ کوئی ان حضرات کے مراجبوں درجات کا عدم ہے لیکن ساتھ ہی میری ایک گزارش اور بھی ہے وہ گزارش کیا ہے کہ محبت کوئی ثبوت بھی صحیح ہونا چاہیے تم ایک رہو محبت کے ساتھ رہو گی ایک کر رہو گے اتحاد رہے گا افتلاف سے بچو گے تمہاری طاقت بلکت رہے گی اور میرے جملے آپ نوٹ کریں اتحاد جانتے ہو اتحاد مطلب ایک ہو کر رہے ہیں اتحاد زندگی ہے افتلاف موت صحیح افتحاد زندگی ہے افتلاف موت ہے قرآن نے اقتراب کی جاظت نہیں بھی حسول اللہ نے اقتراب کی جاظت نہیں بھی ہاں دینی معاملات جہاں شریعت خلاف کام ہو رہا ہو جو لوگ اللہ کے بندوں کو بگاہ رہے ہیں اگر ان سے آپ دوری اتحاد کریں تو تو شریعت کی اجازت ہے ان کو پہ سنبھالنے تو اور دارہ بہتر ہے اپنی ذاتی معاملات میں کسی سے فتلا لینا اور کسی کو قبل کر دینا کسی کے گولی مار دینا کسی کی دیتے ہیں وہ کسی مومن کے سر پر گھنڈا مارنے کی جاثت کہتے تھے سبھان اللہ کسی باپوں میں بلا رہا ہوں نہ جو باپ بیٹے ہوں جب اپنے اپنے بچوں کو ماریں تو بچوں کے بھی چہرے پر مارنے سے رسول اللہ نے منا فرمائے اگر سنبی کیلئے بچوں کو آپ ماریں بچوں اسرا کیلئے ان کے پر اور چھوٹی چھوٹی بچوں سے رسول اللہ بہت پیار کرتے تھے اور پیار کرنا رسول اللہ کی سنت ایک صحابی ہے حرط محمور عبیع عبی عزی اللہ بخاری بکھاری نے کہے یہ کی حدیث گدری فرماتے میں پانچ سار کا بچہ تھا رسول اللہ نے اپنے دول سے موں میں پانی لیا اور میرے چہرے پر کھلی فرمات سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں تو کہتا ہوں کہ میان کا چہرہ چمک گیا لیکن چہرے پر حسول اللہ کی کھلی فری سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بات تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ چھوٹی بچوں سے پیار کرنا حسول اللہ کی سندت بھی ہے لیکن مارتے کم بتائیں اگر لڑکے سے کہا باز چلے جاؤ رہنگیا تو ماریں لڑکے جاؤ جو دو جاؤ رہنگیا تو ماریں لڑکے جھانو لگا تو پانی بلاؤ نہیں بلاؤ تو ماریں لیکن لڑکا دیم پر مل نہیں کدار لڑکا نماز نہیں پر مدود جب دس سال کا ہو جائے تو اسے مار کر مار پڑھو بارہ سال کا ہو جائے گندر سے مار کر نماز پہانے کی مٹھائیے کسی مومن کو اپنی ذات سے تقلیف پہنچ آئے میرے بھائی اگر مومن پر آپ کا ہاتھ اٹھے گا مومن پر تقلیف پہنچ جائیں گے جہنم کی سزا آپ کو بھولے گی اور دنیا کی تقلیف یہ آسان ہے جہنم کی سزا بھولت نہ میاں ایک مچھر کاٹتا ہے تو مچھر گانے کی بھاک چلے جاتے ہو اگر کھاٹمل کھاٹتا ہے تو تم رابر سن پاتے ہو وہ جسم جسم میں کھاٹمل کا ڈنگ پرداز کرنے کی اوپر نہیں ہے جا قبر میں چاہنم کے بچھو اور صاحب ہوگا تو سنا تم کیسے پرداز کرنے اللہ سے رو اپنے نبی سے شرم کرو اپنی زندگی بہتر بناو آپ اس مخلاق محبت کو قائم کرو پاڑی بندی کا خاتمہ کرو اپنی مجیدوں کو آباد کرو اپنے بلوں کا عدد کرو کسی مومن کو کسی تا کبھی نسان مت پہنچ جو مومن کو فائدہ پہنچ رائے گا اللہ کی رجوع کو نسان پہنچ گئے اللہ کی ربی نے فرمایا ارحمو من فی الارض یرحمو من فی السمار سوی والو اور تم رحم کرو آسمان کا مالک تم پر رحم فرمائے سبحان اللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی تلیو خطا فرمائے آپ کو دیر سب ایک سوال آیا ہے تحریری طور پر کسی مولے میں ایک مسجد ہے اس مولے کے سارے لوگ غنی ہیں لیکن اس مسجد میں کوئی ایسا امام ہے جس کے ارکان صحیح نہیں اور اس مولے کے لوگ توجہ بھی نہیں دیتے اور کہتے ہیں جیسا چلنا ہے چلیں دو تو اس مولے والو پر ارکان مطلب قرآت صحیح نہیں ہے واجب ادا نہیں کر پاتا ترک واجب کرتا ہے امام میں وہ تو امام صاحب کے بارے میں اور ارکان مہل لوگ غنی ہوں جائے فقی دونوں صورت میں شریعت ایک ہے اگر امام ارکان نماغ کو صحیح ادا نہیں کرتا مثلا صحیح ترک نہیں کرتا تہار وغیرہ کا صحیح تمام نہیں کرتا اور نماغ کے واجبات کو ادا نہیں کرنے پاتا تو اگر حقیقت میں ایسا ہے تو اس کو امام بنانا جاہز نہیں ہے حضور آپ کے بیان میں یہ سارے چیزوں کے جواب آگے لیکن دل جو ہی کے لئے پڑھ دیتا دین کا کام کرنے والوں کو دھون نا پڑتا ہے کچھ لوگ ہیں جو دین کا کام کرنے کے لئے آگے آتے ہیں اور مسجد میں اعلان وغیرہ کرتے ہیں چند لوگ رہ جاتے ہیں جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو لوگ دکانوں گیٹ کر اس فیصلوں کی برائی کرتے اس کے بارے میرے پیارے پیارے بھائی میری بات مان چاہیے غیبت کی خونہ سے اپنے آپ کو بچائیے علمہ نے مبلغین نے دیگر ذمہ داران نے آپ میں ایک مشورہ کیا مثلا دس لوگ ایک مشورے میں اور دو لوگ مشورے سے باہر ہیں اب یہ دو چاہتے ہیں کہ دس ہمارے پابند ہو جائیں ہم دس کی نہ مان ہم صحیح بات اسے بلو آپ دو چاہ رہے ہیں کہ ایک دردن کی بات نہ چلے ہماری چلے یہ تمہاری ایمان کی ایک نہیں بلکہ تم کو یہ سوچنا چاہیے ہم نے ایک مشورہ پیش کیا ہے اگر مشورہ مان لیا جائے تو بہتر 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 یہ نہیں یہ اللہ کی نبی دین جو روشنی میں صحیح نہیں اس روی سے توبہ کی بات آئی اور جو اکثر مسلمانوں کا مشورہ ہو اس مشورہ میں شانگی ہو کر دین کے کام کو آگے بلانے کی پوشی چیئے آپ کو اعلان کیا گیا مشورہ میں پیٹ جائیے تو بیٹھنے کی آپ کے پاس فرصت بھی نہیں ہے جب آپ کے پاس فرصت نہیں ہے تو جو موجود ہیں بجارے تو فیصلہ کریں لہذا میری گزارش ہے اہل ایمان کو برا بھالا بکنے سے اور غیبت کرنے سے بچیے اگر تمہاری ذات سے ایک درسل مسلمانوں کی بات کر رہی جو مسلمان عیدگا قبرستان مسجد مدرسہ کی زمین پر قبضہ کی اور کرایہ بھی نہیں دیتا یعنی وقف کی زمین پر قبضہ بھی کی اور کرایہ بھی نہیں دیتا اس کے بارے میں کیا حکم ہے اگر وقف کی زمین مسارف بہت کے فائدے کیلئے قرائے پر دی گئی تو اس کا قرائے دینا اوپ اللہ دینا ہے اس طور کہا جائے یہ وقف زمین ہے شریعت خکم ہے کہ آپ قرائے عدا کرتے اور کسی طرح جب وہ قرائے دینے کو تیار نہ ہو تو مسلمان کو چاہیے اللہ نے اگر ان کو اپنی طاقت دی ہو تو اپنی طاقت کی بنیاد پر اگر اپنی ذاتی دکان ہوتی تو خالی کرو ہوتی ذاتی مکان ہوتا ذاتی دکان ہوتی تو لگ جاتا گولی چلا دیتا مقدمہ کر دیتا خالی کر کر لیکن مجید کی ہے تو مجید جانے اللہ جانے اللہ کے گھر کی مجید ہے نا اگر آپ دین خلاف شاہ کاموں کو اللہ ہمیں آسف کو شریعت پر عمل کی ترفیق مطاف ہے نا والے بچہ نماز پڑھ لاؤ تو کیا اس کے سامنے سے بھی نہیں گزر نا چاہئے بے شک نا والے بچہ جو سمجھ وال ہے جو نماز کو جانتا ہے اس کی نماز بھی شرع نماز ہی ہے اس کی نماز کا بھی اور نیچ پر دیکھا جاتا اس پر کچھ اور وقت آتا جس چار پانچ منٹ کا وقت رہتا ہے اور اس میں یہ افطار اور سہری کا تو ٹھیک ہے کہ وہ پانچ منٹ پہلے ختم کروا دیتے اور افطار پانچ منٹ بات کرواتے لیکن ایسا ہوتا یہاں پر جس افطار کا سہری کا وقت ختم ہوا اب چار بچ کر کے پچ منٹ پہ سہری ختم ہوئی اور اب اس کے حساب سے پانچ بچ کر دو منٹ ت لیکن جس پچ پن کے ختم ہوئی چھپن پر موزز آپ نے آزان پکار دی تو یہ کیا اس کا اعتماد کریں کہ وہ نیٹ پر جو اب آئی ہیں ان کا اعتماد کریس پر کیا شوی لگتا ہے جو نشاجات مجدو میں ٹنگے ہیں وہ زیادہ تر موتبر علمائی کی نکالے ہوئے مثال تو بھوکون شیو میں جو نشا ٹنگا ہوا ہے وہ ملک علماء کا استخدار ہے تو اپنی جماعت کے موتبر علماء نے جو استخدار کیا ہے آپ اس ہی پڑھ دی اور اگر چار بچ دو نٹ پہ ٹیم ختم ہو رہا ہے اور احتیاطا پہ ختم ہونے کے اعلان کر دیا اور چھپن پر آذان دی تو وہ فجر کی آذان کی سنت آذان نہیں ہوگی یہ بہت سال پرانے دوسرا یہ بھی ہے کہ اس پانچ منٹ احتیاط ہے اب جناب صاحب نے ہم نے اس کو نقل کر کے چھپوان آئے ہم نے بھی پانچ منٹ احتیاطی کر دی اب جناب کا اور نقل ہوئی تو پانچ منٹ اور احتیاطی ہو گئی اب احتیاطی کرتے 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 بندہ غیر محتاط ہو جاتا یہ جو کہہ رہے ہے یہ مثال چھپوانے والوں سے مزارش کر ہوں چھپوانے والوں چاہیے کہ جب ایک مار دو پانچ احتیاطی گھتا یا بڑھا دی گئے اب اگر 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 گھتا چلے جائیں تو ایک گھندے کا بلک جائیں لہذا ہماری جماعت کے جو استخراج کردہ نساج تنگے ہیں اسی میں جو پانچ میرے کا حضور اضافہ نہیں کرنا چاہیے انہا تیمہ بیتیاطی ہو کر کسی بھی طرح خرابی حرومہ ہو سکتی ہے اگر کوئی مسجد میں سب سے پچھلی سطح میں نماز پڑھ لاؤ تو اس کے آگے کسی شخص کا کچھ مسئلہ ہو گیا تو کیا وہ 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 گزر سکتا ہے اگر پیشے کھڑا ہوا مطلب پیشے کھڑا ہوا بیش سطح میں اور اس کا وضو ٹھوڑ گئے اچانک اب کیا ہو کہیں اب یہ کریں کہ ہاتھ سے نہ کھڑ لیں بس آئے لگے نفس بھوٹی ہے کچھ بھی ہے اب اس کے بعد جو پیشے کھڑا تھا اس کو اپنی جگہ اس کو اس کی جگہ جس ترکر کے پا اور بتائیں بھائیں ایدین کی نماز کے بارے پچھا عید گزرنے کے بات کہ عید کی نماز میں ہماری ساروں چاروں تکبیریں جو ضائد تھی تین تکبیریں وہ گزر گئیں اور تکبیر اولہ بھی چلی گئی اب ہم آئے ہم نے شامل ہو گئے اور اس کے بعد میں آیا تو اس کو رکو سے پہلے پہلے تکبیرات اپنی یہ تکبیرات رکو سے پہلے پہلے یا رکو میں بھی کہلے گا تکبیر اس کی واجب عدد ہو جائے اگر ایمان کے ساتھ رکو میں چلا گیا اور رکو ہی اس نے اپنی جو ضائع تکبیرات ہیں اور تکبیرات کیلئی تکبیر کا بار یہ آدم ہو جائے اچھے لوگوں کی تاریخ کرنا اور برے لوگوں کی تاریخ کرنا کون دونوں کی ایسا کرتا ہو شخص کے بارے میں کیا گئے میری بھائی اللہ کے نیگ بنوں کی تاریخ کو قرآن نے کی ہے اللہ نے نبی صدیق صدیق اللہ نے عام یابتہ بندے ہیں اور قرآن لہم ان بشرا ان کے لئے خوش خبری ہے دنیا میں بھی اور آخر میں بھی تو اللہ کے نبی نے فرمان دیا جہاں نیکوں کا تذکرہ ہوتا ہے رحمت ناظر ہوتی ہیں تو نیکوں کی تاریخ کرنا اللہ کی بھی سنت ہے رسول اللہ کی بھی سنت اب رہ گئے کسی کے آئے کو گلی گلی بیان کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے اس سے منع کیا گیا ہے ہاں اگر کوئی فاجر ہے برمضب ہے جس کی برائیوں سے قوم کو نوسان پہنچ رہا ہے تو اس کی برائیوں سے آگیا کرنے گی شرع جاتے ہاں بتا ہیں بتا ہے دو بندیوں کی ہاں دعوت میں جانا کی سا ہے نا اس مسئلے میں لوگ مجھ کو سخت کہتے یہ میں سخت نہیں ہوں یہ رسول اللہ کی شریعت کا حکم ہے دو بندیوں کو اسے سلام کرنا حرام ان کی آنا جانا حرام ان کو دعوت میں بھلانا حرام ان کی دعوت میں جانا حرام جب تک دو بندی توبہ کر سنی نہ ہو جائے اس سے مسلمان ہو جیسا کوئی برطاوہ جائر نہیں ہے چاہے عالم ہو چاہے مفتی ہو چاہے حافظ ہو کسی کو بھی ان سے محبت کے تعلقات رکھنا جائر نہیں ہے لوگ بستی میں زکاة نکال سوال جو کیا گیا اس کا مفہومی بستی زکاة نکال تو وہ بس نکال دیتے اس کا حساب نہیں لگاتے کسی نے پانچ ہزار نکال دی کسی نے دو ہزار نکال دی زکاة نکال دی مدرس کو دے دی لیکن زکاة کا حساب نہیں لگاتے یہ طرح زکاة آدھا نہیں ہوگی دے 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 تو آدھا تو سارے مال کا حساب لگا کر باقاعدہ زکاة نکال یہ آپ پر فرض ہے ایک ہلار پر پچیس روپیہ سو روپے پر ٹھائی روپیہ اور ایک لاک پر ٹھائی ہزار دو لاک پر پانچ ہزار چار لاک پر دس ہزار آٹھ لاک پر بیس ہزار سولہ لاک پر چالیس ہزار اس حساب سے اپنے مال کی زکاة نکال آف ہے ایسے اندازے سے ایک ہزار کسی کو دے دو اس سے تمہارے مال کی زکاة آدھا نہیں ہو لہذا جو شرح میں شرح ہے اسی مطابع آپ ملک کننے کی کوشی کریں لوگ جنازے کی نماز پر ہانے کے لئے مسجد کے سامنے لے جاتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کتاب قانون شریعت میں لکھا ہو ہے کہ یہ مقروع تحریم ہیں تو کیا جن لوگوں کی نماز جنازہ مسجد وں نہیں لکھتا پر نہیں دھکہ ہو رہا ہے لیا یہ کتاب دیکھ لیں نہیں مجھر میں نماز مقروع تحریم امام آدم کی جاتی مجھر کی حدود کے اندر چاہے جنازہ مجھر کے باہر ہو اور چاہے جنازہ مجھر کے اندر ہو ہر صورت میں نماز مقروع تحریم ہے نہ نماز پڑھنے کے اس حد سے باہر ہے وہ پھر نماز پڑھنے میں کچھ چاہے لوگوں کی قرآن دھونے والے کے بارے میں شرائط ہوتا اللہ قرآن فرما بہت وَلَا تَجَسَّسُ کسی کی عیبوں کو مت تلاش ہو قرآن نے بنا فرما یہ گناہ ہے اللہ کی نظر فرمانی ہے تعلیم ہوئے ہے ہمیں سب سے پہلے اپنے عیبوں کو تلاش نہ چاہیے تاکہ ہم سب سے پہلے اپنی سنا کریں اللہ سب کو حرائط آمین ہمارے حرائط سر جانے کی نقصان کیا ہیں ننگ سر سنجھ نہیں جانا چاہیے سر ٹھاک کر سنجھ جانا جائیں آرہ آفیتی جس قوم کو نماز کیلئے سر ڈھاک نہیں ہے وہ سنجھ کیا جانا کیا پہل ننگ سر سنجھ جانے سے منا کیا گیا ہے مرد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اور ایک خاص نخصان نہیں فرما کہ ننگ سر سنجھ جانے سے انسان کی یاد داشت کمزور ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ پیسہ کمال جس انداز پر زندگی بسر کر لو آگے چل کے داری روزہ رکھ لیں گے نماز پڑھنے لگیں گے خیال جو لوگ سوتے پیسہ کمال لوگ بات کو طوبہ کر لیں گے ہے نا کہتے نہیں سو چھو چھو اس کے بعد میں گھٹا ہو جائے پچاس الاگ کرو پھر توبہ کر نماز پڑھنے لگیں گے یہ جوہ کھیلنا حرام جیت جاؤ تو حرام ہار جاؤ تو حرام سٹا لگانا حرام ہار تو حرام جیت تو حرام سوٹ کھانا حرام سوٹ اور سوٹ کا کاروبار کرنا حرام دکیتی اور توبہ کر کے نماز پڑھ لی تو پچاس لاک جو حرام تھا کیا حلال ہو جائے گا پچاس لاک جو آپ نے حرام کے گھٹا کیا تھا اب توبہ کر کے نماز پڑھ دو پھوک دال تو حلال ہو جائے گا نہیں شریعت مقمی ہے اگر آپ نے کسی جوہ میں پیسہ جیتا آپ واپس بھی کریں جس کا مال چھوڑی گیا ہے جس کا مال دکیتی دالا ہے اور پھر توبہ کریں سب توبہ ہوگی یہ نہیں کہ پچاس لاک خرام گھر میں رکھ کھاتے رہو توبہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی بارگا میں توبہ کا مطاب پڑھانا ہے اللہ ہم سب کو حلال عطا کرے حلال سے ہم سب کو اللہ بچنے گی تو خطہ فرمائے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کسی کا پیسہ لے لیا اب وہ مر گیا وہ موجود نہیں ہے اس کے برسہ بھی موجود نہیں ہے اب اس کو آپ کی صحبت ملی اچھے لوگ کی صحبت ملی اس دل میں آئے کہ وہ پانچ ہزار روپے میں لے لئے تھے اب اس کے غارث بھی موجود نہیں ہیں وہ بھی نہیں تو اب پانچ ہزار روپے کا کیا کرے لوگ ہے مولانا لوگ ایسی مولانا اس کے بعد آپ میرے پاس آئے میرے مسئل بیان کیا آپ کے دیم خودہ کا خود پیدا ہوا کہ پیسہ واپس کرنا چاہئے آپ نے تلاشا تو پتہ جلا وہ مر گیا ہے اگر کوئی وارث موجود ہے تو وہ پیسہ اچھے وارث کو واپس کیا آگر سو چلو جاتا ہوں بائس تلاش بائس کو دیتا ہوں تو پتہ جنا وہ اللہ وارث تھا کوئی وارث ہی نہیں اب اُت پیسے کیا 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 تو فقہ نے فرمایا سوال کی نیت کیے بغیر اس مال کو صدقہ کر دیا صدقہ واجب ماجی صدقہ کے واجب اب اس کو رکھ کے کھانا جائز اور اس مال میں سواب کی نیت کو رہے کی کی سنہیں سواب کے نیت کو رہے اطرقہ کو اترکہ سواب کی نیت نہیں کی جات اترکہ مال حرام کو نہیں گر عرص اس مال میں سواب کی نیت کر ترکا سواب کی نیت کی بغیر اس مال کو سفتا کر دیا جائے ہے اور اپنے گناہ سے اللہ کی بارنا میں توبہ کرنی جائے یہ اللہ کی میری شریعت کا حکم ہے اب کسی کو کوئی نیک ہے بچارہ اچھا ہو گیا اب اس کو حیاتی برسہ میں دینے میں کوئی اچھی صورت ارشاد فرما دیجئے اب اس کو شرم لگتی کہ میں کہوں گا کہ میں نے تمہاری چوری کی تھی اب وہ اس کو شرم آتی ہے حیاتی تو صورت ایسی ارشاد فرما دیں کہ مطلب اس کا بچارے کا بھلا ہو جائے ہاں ہی لائشنہ رہی ایک باق صحیح ہے مسئلہ میں اس نے پانچ ہزار روپے کسی کے لے لیا اب میں نے مسئلہ بیان کیا اس کے دل میں خوف پیتا ہوگا لیکن سوالان میں میں اس کے لرکے سے جاگر بتاؤں گا کہ میں نے تمہارے اببہ سے جھوہ جیتا تھا یا سودھ لیا تھا یا تمہارے اببہ کے چوری کی تھی آپ کو لوٹا رہا ہوں تو کہے گا یہ چور رہا ہے چوری کہتا رہا ہے تو اس کو نتاوت میں چوت ہو رہی ہے تو اگر وہ یہ نیت کر کے کہ میں یہ پانچ ہزار روپیہ جو اس کے باپ نے اسے لیا تھا میں دے رہا ہوں اس کو توفتن پیش کر دیں میں آپ کے خطور پر پیش کر رہا ہوں اس کو آپ کو منفرما لیجئے یا اس کی اشاری ہو رہی ہے اور نیت یہ کر لے کہ میں وہ پیسہ پیش کر رہا ہوں اور اس نے پانچ ہزار روپے جاگے پیش کر دیئے نیت یہ کر لی تو انشاءاللہ کیا ہے وہ بڑی اس سے معاف ہو جائے سبحان اللہ اب نیت کر لینا چاہیے انشاءاللہ دعا کر کسی کے پاس اصلا ہو اس سے آپ غور کیلئے کہ نیت اسلام میں کبھی پیاری چیزیں سبحان اللہ اور نیت کر لیو اتنی لوگ بیٹھو کسی کو پیسہ آپ نے ناجہ دے لیا ہو تو نیت کر لیو انشاءاللہ ہم عطا کر دیں اب صورت آسان نکل گئی کہ اب بتانا بھی نہیں ہے نا جسی طرح عطا کر دیں بغیر تحقیق کسی کو کچھ بول دینا الزام لگا دینا شریعت میں اس کا کیا حکم ہے جیسے چور کہ دیا میرے پیاری بھائی کسی کو چور کہنا جاکو کہنا یہ حرام ہے جب تک کسی کی چوری کا شرعی ثبوت نہ ہو کہے سنے کی بنیاد پر کسی کو چور یا جواری شرعی کہنا جہد نہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم شریف احترام دے آپ اسلام کی سنو بھی چوشی ایک ایک مرد کو اجنبی اولد کے ساتھ تنہائی افتیار کرنا حرام ہے ایک لڑکی ہے وہ آپ کی صحیح بہن نہیں ہے بلکہ ایسی ہے جس سے آپ پر پردہ ہے آپ سے اسے پردہ کرنا چاہے ہیں آپ غیر محرم ہیں اس کے ساتھ تنہائی افتیار کرنا حرام ہے اسے اللہ نے فرمایا فرمایا جہاں ایک مرد ہو ایک اولد ہو تیسرا شیطان ہوتا ہے حدیش دیو ایک کمرے ایک مرد ایک اولد کو آپ نے تنہائی میں پایا اللہ کی تنہائی افتیار کرنا بھی حرام ہے تو رسول اللہ کی شرگت یہ کہتی ہے یہ تو کہا جا سکتا ہے کس نے حرام کیا گناہ کیا تنہائی افتیار نہیں کرنا چاہیے اس سے آگے پر کر کسی دوسرے گناہ کا ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے لہذا دوسرے گناہ کی مصبت اس کی طرف کرنا جائز نہیں ہے اور سب دیکھئے اللہ نے اللہ کی نبی کی شرگت نے کیا طرح ہمیں مومن کی پاسداری تو حکم دیا ہے لہذا ہمیں آپ کو اپنی زبان سے پیجا کسی مومن پر ازام نہیں لگانا چاہیے اور ہر مومن کی اس سے تو آپ روکا خیال کرنا چاہیے اگر کسی کی چوری ثابت بھی ہو گیا گمن ثابت بھی ہو گیا تو کیا ہم سڑکوں پہ جا کر اس کو چھوڑ چھوڑ چلنا ہے یہ کوئی نہیں اے میرے بھائی نبی کے حدیث نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا من سطرہ مسلمن سطرہ رہو اللہو یو بلتیامہ جو کسی مومن کی آئیتوں کو شپائے گا اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کی چادر میں اس کے آئیتوں کو شپا دے گا لہذا کسی مومن کو اس کے آئیتوں کو بیان کر نہ شرمندہ کرنا چاہیے نہ تعلیم کرنا چاہیے اللہ کی نبی کی تعلیم اب وضو اللہ کی نبی کی تعلیم سوال یہ آیا ہے کہ مثلاً زوہر کی چار رکھات فرد آ امام پڑھا رہا تھا اور چوتھی رکھات میں امام کو پیتنا تھا بھوڑ گیا وہ کھڑا ہونے لگا جو بھی کھڑا ہونا شروع کیا پیچھے سے امام نے کسی متعلی لقمہ دے دیا امام پہر گیا سہدہ سو بھی نہیں کیا نماز ہو گئی لقمہ دینے والے کی بھی ہو گئی امام کی بھی ہو گئی اور سہدہ سو باجب بھی نہیں ہو گئی اگر وہ کھالے ہو جاتا یا کھالے ہونے کے قریب ہوتا اور پھر لقمہ دیا جاتا تب بھی لوٹ ہی آنے کا حکم ہے لیکن سہدہ سو باجب ہو جاتا اور اگر بیٹھنے کے قریب تھا اور لقمہ دے دیا لوٹ آیا سہدہ سو باجب نہیں ہوا سب کی نماز ہو گئی ہاں یہ مسئلہ ایک تھوڑا سا اور ہے اگر چار کرداری نماز تھی یا مغرب کے تین تھی اور دو میں بیٹھا تھا تو دو میں بیٹھنا تھا بیٹھا نہیں بلکہ تیسری میں پورا کھالا ہو گئی اور تیسری میں کھالے ہونے کے بعد اب لقمہ دیا تو لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو گئی اور امام نے لقمہ لے لیا تو سب کی فاسد ہو گئی یہاں وجہ یہ ہے کہ پورا کھالے ہو جانے کے بعد اب لوٹنے کی جاتی نہیں ہے بلکہ ہم یہ ہے کہ آخر میں سہتہ سو کر لے تو یہاں پر لقمہ بے محل دیا گیا اور بے محل لقمہ دینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور لقمہ لینے سے امام کی فاسد اور امام کی فاسد دوسر کی فاسد اور جب عقادہ اخیرہ تھا تو لقمہ دینا بے محل نہیں ہے لہذا وہاں نماز فاسد نہیں سبحان اللہ اور بھائی کوئی ہے مسئلہ ہاں عبید کو پرچاہے ساتھ میں بسم اللہ یہ میٹ ہو جائیے اور آپ بہت قریب آجائے پڑی یہ ضرور شریف سے گھائے بات میاں یہ بہت نورانی محفل ہے یہ سال بھر کے بعد ہوتی ہے بہت قیمتی محفل ہے یہ مسائل کی محفل ہو لانا نہیں ہوتی بہت مشکل کام ہے اللہ یہ حمد کی بات آجالی ہے خود میں میں امام کی طرف دیکھنا چاہئے یا نیچے نگاہیں رکھنا چاہئے یا کوئی شخص اس وقت مسجد میں آئے جب خدوہ ہو چکا تو اس کی جمعہ ادا ہو گئی یا نہیں ہے دو سوال ہیں اور عوامی اعتبار دیئے دونوں سوال بڑے اچھی ہیں ایک سوال تو یہ ہے کہ جب امام جمعہ کے دن منبر پر خدوہ پڑھ رہا ہو خدوہ دے رہا ہو تو جو معاشر میں مقتدی ہیں ان کی نظر کام ہونی چاہئے بہت اچھا فرہ آج تو لوگوں نے یہ معامل بنا رکھا اسے ہاتھ بان کے سر چھکا کے بہر جائیں گے جتنی خشو خضو کے ساتھ نماز میں بھی سر نہیں رکھاتے اس کا بہر جائیں گے سنت کیا ہے اس سرسلے میں بخاری شعیف میں سراحت کے ساتھ حدیث پاک موجود ہے کہ جب امام منبر پر خدوہ دے رہا ہو تو سننے والوں کی نظر ان کی نگاہیں امام کی طرف ہونی چاہئے سنت یہی ہے امام کے طرح نظروں کو رہنا یہی سنت طریقہ ہے بلکہ ایسا بھی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جب رسول اللہ خدوہ دیتے تھے تو صحابہ مڑ کر بہر جاتے تھے اور ابھی نگاہیں رسول اللہ کی طرف کر لیا کر تھے یہ ہو گیا مسئلہ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ امام خدوہ جمعے کا دے رہا تھا خدوہ ختم ہونے کے بعد کوئی شفت آیا تو اس کے جمعے کی نماز ہوئی یا نہیں اس کی جواب یہ ہے کہ اس کے جمعے کی نماز ہو رہی خدوہ کے بعد ہی نہیں بلکہ اگر امام کوئی مطبی اس وقت آیا جب امام جمعے کی نماز میں اتحیات میں بیٹھا ہوا تھا اور جمعے کی نماز کی اتحیات میں امام کے ساتھ شامل ہو گیا اس وقت میں بھی جمعے کی نماز اس کی ہو جائے گی اور امام کے سلام پھیلنے کے بعد وہ کھالے ہوگا دو رکھا پہ جمعے کی فرد ہی ادا کرے گا اگر کہیں سے ایک لوگوں کی دعوت آئی تو ساتھ میں ایک چھے کو کھانے کیلئے لے جانا کیسا ہے شرم اگر کہیں سے ایک لوگوں کی دعوت آئی تو ساتھ میں ایک بچے کو کھانے کیلئے ساتھ لے جانا شرم کیسا ہے بہت اچھا مطلب پوشہ ہوں مسئلہ یہ ہے کہ صاحب خانہ نے جس کو دعوت دی ہو اس کے علاوہ کسی کو بھی اس کی اجازت بھیر کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی دوسرے کو اپنی طرف سے کسی کو دعوت میں لے جانے کی اجازت نہ جائے سمجھ لی آپ نے یعنی جس کی دعوت ہو اسے خود اپنے کو جانا چاہیے اور اپنی دعوت کی بنیاد پر اپنے دوت یا بیٹا بھائی کسی کو لے جانے کی اجازت نہیں پھول گھار کی دعوت ہے تو اسے پھول گھر لے با جاؤ بات ہی نہیں میں نے بتا ہے نا یہ جس کی دعوت ہو اس کے علاوہ دوسرے کو جانے کی جب پھول گھر گیا ہے تو سبھی بات ہی بات ہی نہیں زکاة میں سال گزرنے کا مسئلہ بتا دیجئے ہمارے حافظ صاحب نے سوال دوسرہ کر دیا کہ ہمارے گھر میں پانچ لوگوں نے دعوت تھی اور ہمارے گھر میں اسی دن دو مہمان آگے پھول گھر کی دعوت تھی گھر میں کھانا پھکا نہیں تھا اور دو تیر مہمان آگے ان کو لے جانے کی اجازت ہے کہ نہیں دیکھو میرے بھائی آپ کو اپنی مرضی سے اجازت نہیں ہے نہ لے جانے کی مناک خانہ کھلا دے ہاں اگر آپ کے صاحب خانہ سے قریبی تعلقات ہیں تو آپ اس اجازت میں بھائی آپ کو لے گھر کی دعوت کی ہے گھر میں کھانا پھکا نہیں دعوت کا ٹیم ہے ہمارے دو مہمان بھی آگے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو لے تھا اب وہ اجازت دے دے تو کوئی بات نہیں ہے اجازت نہیں ہے بغیر اجازت کی ابنی مرضی سے مہمانوں کو بھی کسی کے دعوت میں لے جانا جہد نہیں ہے اب ایک آگے سامنے ایک خوال اور کر دیا کہ گھر میں پانچ لوگوں دعوت آئی تھی گھر والوں کی تو سوچا کہ ایک ہم سے لے جاتے ہیں چار مہمان لے بھائی جاتے ہیں یہ بھی اجازت نہیں ہے چون؟ اس لیے کہ انہیں دعوت کی ہے گھر والوں کے آپ یہ مہمانوں کی دعوت دیکھ لیں یہ مسئلس ٹیپ ہو رہا ہے آپ کو دوبارہ سنیے کہ بہت کام آئے گی میرے مرضی ایک بار سنیے کہ یہاں تعداد سکت آئی گی زکاة میں سال گزرنے کا مسئلہ بتا دیجئے جو مال کے نصاب نہیں ہے پھر مال کے نصاب ہوا تو کیا اس کے مال پر سال گزرنا ضروری ہے یا جو مال کے نصاب شروع سے ہے تو اس کے مال پر بھی سال گزرنا ضروری ہے جیسے اگر کسی سخت کے پاس شروع سال میں ایک لاکھ روپے اور پورے سال ایک لاکھ روپے ایک لاکھ روپے رہا اور بار میں مہینے میں نو لاکھ روپے اور آگئے تو اب وہ سخت ایک لاکھ روپے کی جگہات نکالے گا یا جو بار میں مہینے میں نو لاکھ اور آگئے تو دس لاکھ کی جگہات نکالے گا لسال گزرنے کا مسئلہ تھا جب آپ یسین کیے جو میرا میدان یہی ہے مجھے مسائل شریعہ سے بہت محبت ہے اور میری زندگی کا یہ خات مشکل ہے یہ سوال جو کیا یہ طرح جو سوالات ہو رہے ہیں مجھے خوشی ہو رہی ہے اور یہ سوال اچھے سوالات ہیں جو کون کے کام آنے والے ہیں آپ اس کی سمیہ پہلے سوال کی مجھے سر لنگوں نے میرے پیاری بھائیر یہ سوال ہی کیا ہے مثال کی طرح شبرات کا مہینہ شعبان کی مہینہ کیا رمضان کی ایک تاریخ کی ہمارے پاس ایک لاکھ اپیہ تھا سال بھر ایک لاکھ رہا اب زکاة کفر ہوتی ہے جب سال مکمل ہو جائے دوسرے رمضان کی جب پہلی تاریخ آئے گی اس دن اس لیک لاکھ پر زکاة کفر ہوتی ہے مال پر سال گزرنے کے بعد زکاة کفر ہوتی ہے اب سوال نے یہ کر دیا کہ گیارہ مہینے تک تو ہمارے پاس ایک لاکھ رہا اور باروہ مہینہ جب شبرات آیا وہ بارج اور امدار کا مہینہ آنے سے پہلے گیارہ مہینے کے بعد یعنی سال مکمل ہونے سے مثلا پندرہ دن پہلے نو لاکھ آگیا تو کیا اس نو لاکھ پر ایک سال پھر گزاری جائے گی یا جو ایک لاکھ گزر گئی اسی سے کم چل جائے گا مسئلہ یہ ہے اگر کوئی مالکی نصاب ہے تو جس تاریخ میں مالکی نصاب ہوا جب دوسری سال کی وہی تاریخ آئے گی اُس پر زکاة فرمو جائے گی اور درمیان میں دس لاکھ دیس لاکھ پانچ لاکھ سال مکمل ہونے سے پہلے پہلے جتنے لگتے جائیں گے جتنے لگتے جائیں گے اُس ایک لاکھ پر جس دن سال پوری ہوگی سارے لاکھوں پر اسی دن سال مکمل قرار پائے گی اہلی آمدیں مثلاً ایک لاکھ تھا ایک مہینے بعد دو لاکھ اور آگیا تیر مہینے بعد چار لاکھ اور آگیا چھ مہینے بعد پانچ لاکھ اور آگیا آٹھ مہینے بعد دس لاکھ اور آگیا اور گیانے مہینے میں پچاس لاکھ اور آگیا تو جس دن ایک لاکھ کی سال پوری ہوگی اس دن یہ سارے مالکی زکاة سال پوری خرار پائے گی اور اس ایک لاکھ پر سال مکمل ہوتے ہی یہ جتنے لاکھ بیچ میں آئے ہیں سب پر زکاة فرض ہو جائے گی آ چلیئے علنگ شریف کی صورت میں ترزمہ میں ہے کہ ہم تجھے کو پوجھیں اور تیری ہی مدچہ تو اس پوجھے سے کیا مدچہ ہم تیری ہی عبادت کریں پوجھے مانا عبادت کرنا ہم تجھے کو پوجھیں یعنی ہم بس تیری ہی عبادت کریں کہ تیرے حلال ہم کوئی عبادت کی لائق نہیں زکاة حلال مالتے ہیں یا حرام مالتے ہیں اور زکاة میں مال کے چیت کی خرابی کو دور کرتا ہے دیکھئے جو مال حرام ہے چوری کا، چکلتی کا، چوہے کا، شراب شراب کا اور سود کا یہ مال حرام ہے اس کے آپ مالکی نہیں ہیں اس مال پر زکاة فرد نہیں ہے اللہ اگر مال حرام کے ذریعے سفقہ دیا جائے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ طیب ہے، پاک ہے اور پاک ہی کو قبول سباتا ہے وہ مال حرام اللہ کے بارگرہ میں قبول نہیں ہوتا سمجھے آپ؟ اب لئے زکاة تو زکاة کے ذریعے جو مال حلال ہے وہ پاک اور متحر ہو جاتا ہے اور زکاة کے دو معنی آتے ہیں زکاة کے معنی پاک ہونے کی بھی آتے ہیں اور زکاة کے معنی پرہنے کی بھی آتے ہیں جس مال کی زکاة نکال دی جاتی ہے وہ مال پاک بھی ہو جاتا ہے اور اس مال میں اللہ برکت بھی عطا فرماتا ہے یہ ہے جو امام زکاة عطا نہ کرے اس کے پیچھے نماز جائے جائے نہیں ہے میرے بھائی زکاة مدہ کرنے کے بعد تو بہت سے زکاة مالکِ نصاب ہیں بہت سے امام مالکِ نصاب ہیں اور ایر میں زکاة کو فطرہ بصور کرتے ہیں یہ مجھ سے ابھی شکیت کی بدبنگلور میں ایک صاحب ہیں یہ صاحب وہ امام صاحب ہیں وہ اچھی پروپرٹی کے مالک ہیں اور صاحب وہ رمضان شیعہ میں اپنے لئے زکاة مصرح کرتے ہیں انہیں دینا چاہے اور لینا شروع کرتے ہیں پھر مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ کہنا فیصلہ مشکل زکاة نہیں دیتے بہت سکتا ہے آپ کی صاحبیں ناعتی ہو دیتی ہو حالانکہ ہم یہ ہے جو عبادت فرض ہے کھلنگ کھلہ ادا کرنا چاہیے نماز شکر نہیں پڑھنا چاہیے کھلنگ کھلہ مجید آگے پڑھو تاہی ایمان والے تمہارے بارے میں بد کو ماننا ہوں جو زکاة فرض ہے کھلنگ کھلہ ادا کرنے کی اجازت ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ آپ کو علم نہ ہو اور اس نے کسی غریب کو دیتی ہو یہ بھی ہے لیکن اگر حقیقت میں نسا ہو کہ مالکی نساب ہوتے ہوئے اور وہ علانیہ توڑھ پر لوگوں کو علم رکھ اس کا ہو کہ زکاة نہیں دیتا ہے تو وہ فاسق ہے اس کے وہ امام بنانا جہز نہیں ہوتا علانیہ توڑھ کر معلوم ہے کہ زکاة نہیں دیتا ہے تو فاسق کے مولن ہو جائے گا اس کو امام بنانا جہز نہیں ہے کسی سننی کو غلط فہمی کی وجہ سے وہاں بھی کہہ دینا کیسا ہے دیکھو سننی کا معنی ہے جن نبی وہاں بھی کا معنی ہے جہان نمی ہے ہے نا سمجھے یادہ کسی جن نبی کو جہان نمی کہنا جائز نہیں ہے جب تک ثبوت شرعی نہ ہو کسی بھی سننی کو دیوبندی وہاں بھی کہنا حرام حرام سکت حرام میری گزارش ہے سننیوں کو دیوبندی مدھناو اللہ تفیر دے دو دیوبندیوں کو سننی بنانے کی کوشی کرو دروی شریفی بندہ اللہ کے نبی کے لئے رحمت کی دعا کرتا ہے جو نبی رحمت اللہ العالمین ہے تو سارے عالم کے لئے رحمت بن کے آئے ہیں تو ایک گنہگار بندہ کیسے نبی کے لئے رحمت کی دعا کرتا ہے اوہ میرے پیارے پیارے بھائی یہ تو اللہ کہو ہے نا صلو علیہ نبی پر دلود پڑھو سلام پڑھو اب رہ گیا کیسے تو اس کے بارے میں سنو باقی آپ یقین کیجئے میں اپنے رب کو شکر دا کرتا ہوں جب کوئی سوال کرتا ہے تو سوال پورا ہونے سے پہلے اللہ جب آپ ذہن میں عطا فرما اللہ کے سارے میں رب کو شکر دا کر رہا ہوں تو میں نے اس کو پہا سنو فرمایا ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ نبی کی خیل قاہی کرے اللہ نبی کو بلند کر دے نبی کو وسیلے کے مقام جنت میں عطا فرما نبی پر رحمت نازل فرما اللہ نے رحمت عالم بنا کر بھیجائی ہے اور ہر لمحہ نبی پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی یہ حکم اصلیت یہ دیا گیا ہے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں نبی کی خیر خواہی کرنے والوں میں ہمارا بھی نام شمار ہو جائے یہ حکم اصلیت یہ دیا گیا ہے یہ لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں کسی نے کسی رولتار کو پانی پلایا تو پناہوں سے اس قدر پاک ہو گیا جیسے اس روز پاک تھا جس روز اس کی مان نے اس کو جنا تھا تو اب اس نے چوری کی جوہ کھیلا کسی کا مال کھایا اور دیگر گناہ کیے تو ان گناہوں کا پھر احساب کیسے طریقے سے ہوگا ایک ٹھیک ہے تاکہ اتنا کی حدیثیں سنگے لوگوں جمعہ نہ خراب ہو جائے ٹھیک ہے ہے نا سلومت مصال اچھا کیا ہے تھوڑا سا دھوکہ ہو رہا ہے یہ جو کہا گیا ہے کہ بزو سے اتنے گناہ ماف ہوتے ہیں سہری کرانے میں اتنے گناہ ماف ہوتے ہیں افتاہ کرانے میں اتنے گناہ ماف ہوتے ہیں روزے دار کو پانی پھلانے میں اتنے گناہ ماف ہوتے ہیں یہاں گناہیں صغیرہ کی مافی ہیں صغیرہ گناہ ماف ہوتے ہیں نماز چھوڑنا روزہ چھوڑنا ذکات نہ دینا ہے نہ چوری کرنا سوٹ کھانا حرام کھانا حرام کھانا ٹکڑی ڈالنا بدعا کا بدعا کردانیاں کرنا یہ گناہیں کبیرہ ہیں یہ روزہ اور افتانسی گناہ کبیرہ ماف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندہ سچے دلستے اللہ کے بارگاہ میں توبہ نہ کریں کسی یہ مال حرپہ ہے مال عطا نہ کریں اور اگر آپ نے نمازیں چھوڑی ہیں تو آپ نمازیں جب تک عطا نہ کریں یہ گناہ ماف نہیں ہوگا توبہ بھی کریں اور کوئی حق باقی ہے تو ان کو عطا بھی کریں اب ایک سوال اور کر دیا مولانا عجمت آپ نے کہہ رہے گے صاحب رمضان شیمی پھوڑیا کھا کے ٹیلتا ہے سیڑٹ پیتا ہے سموسے کھاتا ہے اور اس کے بعد میں شام سے افتار کر آرہا ہے آئیسو یہ افتار میں جانا چاہیے یہ سوال اپنی جگہ پر بلکل صحیح اللہ کے نبی کے شریعت بھوم یہ ہے کہ اگر انسان اگر اسلامی حکومت ہو اور لوگ بلا ہو دے شاید رمضان کی بھی حرمتی کریں سوگوں پر کھاتے پیتے تہلیں تو ان کی گردن مار دی اب یہاں گردن کون مارے گا اب ایک کہیں گے وہ دس سنائے گا تو یہاں اگر میں شرع یہ ہے کہ جو لوگ مجبوری کے بغیر رمضانوں میں کھاتے پیتے تہلتے ہوں مسلمانوں کو ان کا مکمل طور پر بائیکارٹ کر دینا چاہیے نہ ان کا افتار کرنے جانا چاہیے نہ سہری کھانا جانا چاہیے اور علماء کو حویظوں کو بلکل ہی نہیں ہے لوگ کیا خیر رہے ہیں چاگز پر دیکھا یہ مناہ سامانے حویظ خانہ کر رہے ہیں افتار کر رہے ہیں سمجھ گئے آپ یعنی جب تک وہ توبہ کر کے اس حرکت سے بعد نہ آئے ہیں اس کی آرگیز افتار کرنے مسلمانوں کو نہیں جانا چاہیے تاہیے کوئی سبق ملے پر کناہ سے بعد آ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے نہیں سوال کر دیا جو حویظ سوال روزہ نہیں رکھتے وہ تلاوی پڑھاتے ہیں ان کے پیچھے تلاوی جہد ہے کی نہیں نہیں یہ سوال اچھا ہے کتنا اور ٹھوڑیوں میرے بھائی ہمیں سہناوٹ ملی یہ جو حویظ سوال کا داری کٹھاتے ہیں ہموں رمضان کی رمضان رکھاتے ہیں ان کی پیچھے نماز جائے تھا یا نہیں اچھا بتائیے محفل آپ کے کام کیا ہے کہ نہیں ہے درشی پر درشی پر درشی پر ہاں یہ ہمارے مولانا فرح صاحب کیے موبیل پر ایک سوال آ گیا ان کو پتا چلا کہ سوال آپ کے محفل کر رہی ہے تو موبیل پر ایک سوال دے دیا ہے کہ یہ چار پہیے کے جو وہان ہیں مثلاً تیرک بس آپ کی اس کار کو اور دیگر گالیاں چاہت پہیے والی کاریں اور موٹر سائیکل ان پر زکاہ چاہی جاتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے یہ گالیاں سمیلے آلات ہیں یہ سمیلے آلات ہیں ان کی مالیت پر زکاہت نہیں ہے ان گالیوں سے جو مال آپ کمائیں اور مال کے نصاب ہوں تو سال پورا ہوتے بعد جتنا مال آپ کے نصاب کے ساتھ ہوگا اس مال پر زکاہت پرد ہوگی ان واہانوں پر زکاہت پرد نہیں ہے اب یہ مسئلہ جللہ تھا وہ حاب ساہم جو روزہ نہ رکھتے ہوں تو ابھی پڑھا ہوں روزہ رکھنا فرد ہے جو امام مجبور شرعی مجبوری کی بغیر بھئیہ ہم سے برداد نہیں ہورا ہمیں قرآن سرانا آئے ہوئے تھے اور کھانوڑا رہا ہے روپا نہیں رہا وہ اس سے حاضر ایسی شکیات میرے پاس پہنچی کہ صاحب قرآن کی بعد ان کی بات کھانا کو کھایا اور پھر سہری ٹیم لاکے سہری دے دی گئی وہ سہری کے کھانا اور تھاک چمچاو سے پورنگے رکھ دیا وہ صبح آٹھ نو ودی چمچاو سے کمارہ بنگر رکھا لیا روزہ بنایا آئے میرے بھائی روزہ رکھنا فرد ہے جو امام شرعی مجھولی طور پر روزہ چھوڑتا ہو اور آہ لوگوں کو اس کے زنات پر کے خبر ہو تو وہ فاسق ہے اس کو امام بنانا چائز نہیں ہے اور یوں معذور کو جائے اب پیر سوائے کا معذور ہے بہن پیماری کوئی ایسی ہے جس کی بنیاد پر وہ روزہ نیزنے پا رہا آئے تو بیمار کو تو قرآن نے فرمایا اجازت ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے اور کوئی دوسری خرابی نہیں ہے تو امامت کر سکتا ہے لیکن اُس پر کیا ہے جب صحیح ہو جائے تو اس کی قناہ رکھنا فرد ہے اب ایک سوالی ہے کہ وہ امام صاحب پوری سال داری کٹائی رہے ہیں اور جب شورات کا چاند نکلا داری بڑھنا شروع کر دی اور عید کا چاند دے کے پھر کٹائی کی ایسا حافظ فارس کے مولین ہے اُس کو داری میں فرد میں کسی امام اور نماز میں امام بنانا چاہتے نہیں ہے اُس کے پیشے داری پڑھنا چاہتے نہیں ہے اللہ تعالیٰ عمل کی تفیق عطا فرمائے اب بتائیے جیسے حافظ لوگوں کو تقریباً 30,000 روپے 28,000 روپے نظرانہ ملتا ہے حمدانہ ملتا ہے تو ان پر زکاة پر دور یا نہیں کچھ لوگ ساڑھے ساپ تولہ ایسی بھی ہم سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو ساڑھے ساپ تولہ سونا کو مانتے ہم ساڑھے بابان تولہ چاندی کو نہیں ساڑھے ساپ تولہ سونا ہوتا دولاک کا ساڑھے بابان تولہ چاندی ہوتی ہے تقریباً 25,000 روپے کی تولے 25,000 روپے نہیں 2,000 روپے ساڑھے سونا کا بھی دکیہ ہے مسئلہ جب سونا نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پر فرض نہیں ہے بھائی جس نے ایسا کہا ہے اس پر اس گناہ سے توبہ کرنا بھی فرض ہے اللہ کے لئے بھی کہ شریعت کے مسئلے میں اپنی حقق سے کچھ دخل اندازی کرنے کیا کسی مسلمان کوئی ہے یا اس کی خیمہ تو زکاة فرض ہو جائے تو تو اپنی مردی جو لئے دا سونا کا توگ فرض ہوگی یہ شریعت یہ شریعت میں دخل اندازی ہے یہ حرام ہے جب نیسا جملہ بولا ہے اوپر توبہ فرض ہے اور زکاة دا کناہ بھی فرض ہے خارج جائیے ایک بات ہے یہ بھی ہے کہ امام صاحب کو اٹھے سہزار روپے نظرانہ ملا اور پچیس ہزار جو مبالکینہ نظرانہ ملنے سے پہلے ہی وہ مالکینہ صاحب تھا اور نظرانہ ملنے کے بعد سال پورا ہوگا ہے ہے نا تو اس مال کے ساتھ اس پر بھی زکاة فرض ہوگا ہے اگر وہ پہلے سے مالکینہ صاحب نہیں تھا تو اس سے نظرانے کی بنیاد پر سال فرض نہیں ہوگی زکاة فرض نہیں ہوگی اپریہ کے سال مکمل پودرے بغیر زکاة فرض نہیں اگلے رمضانہ پھرت نہیں مل گیا نہیں مل تو گیا لیکن اگر پوری سال مالکینہ صاحب رہا تو تو اس سے قفل ہو جائے گی لیکن وہ اچھائی سہزار آج ملا اور کر کر بیری بچوں میں سب ختم ہو گیا تو پھر مالکینہ صاحب تو خود بھی کی ادام پھکوار کر مالکینہ صاحب کو بہیں بیٹھ جانا چاہیے یا ایوان صاحب کی پیچھے آگر بیٹھنا چاہیے یہ مسئلہ اس بچے نے بہت اچھا پوچھا ہے سنیں مسئلہ تو یہ ہے آپ کو کچھ کام کریں اس بچے نے یہ مسئلہ جو پوچھ دیا آپ سمجھیں گا اسے نہیں یہ اہم مسئلہ ہے اس بچے نے سوال یہ کیا ہے کہ امام صاحب یہاں ممبر اور ویڈی سے موزن صاحب کہے وہاں اور وضو خانے پر کھلو بناتاں گیا اور امام صاحب نے اپنے پر نشوک کر دیا اب امام صاحب وہاں سے وہ موزن صاحب سب کی چیلتے پھاتے گردنیں پھلانگتے چلے آ رہے ہیں کہ اگلے سب میں ہمارا مطبع اتنا ہونچا ہے وہیں گھرے ہیں یہ ناجائز ہے پناہ مسئلہ یہ ہے کہ خوربے کی ادان کے بعد اب بیچ میں گردنیں پھلانگنا گزرنا جائز نہیں ہے خوربے کا سننا واجب ہے لعدہ اس موزن کو جہاں جگہ مل جائیں وہیں پیٹ جانا چاہیے اور تقبیر کہنے کے لیے اقامت کہنے کے لیے اگلی سب میں کھلا ہونا ضروری نہیں ہے پچھلی سب سے کھل ہو کر بھی اقامت کر سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے خطبہ مکمل ہونے کے بعد بھی اگر آگے جب جگہ مل جائے تو جا کر کھلے ہو سکتا ہے اور نہ پیسے بھی کھلے ہو کر اقامت کر سکتا ہے یا آگے والے کو اجازت بھی دے سکتا ہے اب یہ اقامت کر دیں الحمدلہ صحیح کی صورت کس بارے مانے صدو میرے بھائی پرار شیف کھولی جس بارے میں لکھی ملے اسی بارے مانے سمجھے سمجھے کی نہیں سمجھے پرار شیف کھولی جس بارے میں لکھی ملے اسی بارے میں آپ پرار شیف کھولی یہ کہاں ملتی ہے بولو نا کہاں ملتی ہے سب سے پہلے بارے ملتی ہے پہلا بارے ملتی ہے وہی ملتی ہے نا اسی بارے ملتی ہے پہلا بارہ علی فلامی اسی میں لکھی آپ پرار کھولی اتنا اسی میں لکھی رہتی ہے الحمدلہ اس کے بعد علی فلامی اسی بارے ملتی ہے آپ نے یہ کسے کہہ دیا کہ علی فلامی تو شروع ہوتا پہلا بارہ پہلا بارہ شروع ہوتا الحمدلہ آپ لائی فلامی دکھا دیں اور دیکھئے سمجھے آپ آپ جب قرآن شریف کھولیے تو سب سے پہلے الحمدلہ ہی ملے گی اس کے بعد علی فلامی تو پہلا بارہ قرآن شریف الحمدل سے شروع ہے اور ناف کی سین پر ختم ہے اور جو تیسرہ پھلا چھاپ دیتے ہیں نا وہ بچوں جو صورت نہیں لی دیا گیا ہمارا مشریف ہمارا مشریف یہ ساتھ جو امپارا لکھا ہے ٹیسر امپارا اس میں صورت الحمدلہ ہی لکھی باز لوگ خوشتے ہیں یہ فاتحہ کہاں سے ساوت فاتحہ کہاں سے ساوت قرآن شریف صورت فاتحہ نہیں آزان کے وقت نہیں نہیں کوئی بات یہ تو میں نے بات کے بھی کوئی بات بچے بچے سوال کیا ہے بات کوئی ہو جانی چاہیے ساتحہ باقعہ حدیث ثابت ہے آزان کے وقت وضو بنانا کہتا ہے کیوں وضو بنانا چاہیے مثلا کے ہنفی کے نصدیق چوڑی دار پزامہ میں نماز جائز ہے یا نہیں چوڑی دار آلہ حضرت اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا گیا کہ چوڑی دار پیجامہ پہننا کیتا ہے تو جواب میں فرماتے ہیں کہ فاجروں کا پہناوا ہے شریف شریف انسانوں کا پہناوا مزیعہ چوڑی دار پیجامہ پہننا یہ منع کیا گیا ہے لیکن نماز ہو جائے تین طلاق ثابت ہے حدیث سے تین طلاق ایک ساتھ دینا کیسا ہے دیکھو تین طلاق تو قرآن سے بھی ثابت ہے اور تین طلاق حدیث سے بھی ثابت ہے لیکن ایک ٹیم میں اکھتہ تین طلاق دینا یہ اللہ کے نمی حدیث سبحان منافق آیا میں بتا دوں بات ترسی قرآن نے فرمایا اگر دو کے بعد کوئی طلاق دے دے فلا تحرین لہو تو اس کے لئے حلال نہیں یا تکر دوسرے کے ساتھ اس کے آر نکام گیا ہو جائے تو دو کے بعد اگر تیسری دے دے تو قرآن سے تین طلاق میں ہو جانا ثابت ہے جب دو کے بعد تیسری ہوگی تو تیسری دو جائیں گی یہ ہو گیا اور سنجھ یہ بخارش جلدی طور صفحہ نمبر سات سو نمیان سے حدیث شروع ہو کر صفحہ نمبر آٹھ سو پر ختم ہے یہ صحبی رسول ہے حضرت قوائے میرے عجلانی رضی اللہ تعالی روایت تفصیل میں نہیں جانا بڑی لمبی روایت ہے کہ آپ اپنی بی بی سے کچھ ناراض تھے کچھ شبا ہو گیا تھا تو اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ میرے نبی سے جا کر بات چھیک کر لو تو جب روی جا کر نبی سے سوال کیا تو سرکار نے دربار میں آگئے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص اپنی بی بی کے ساتھ کسی کو دیکھ لی تو کیا حکم ہے اگر ہم اس کو قتل کر دیں تو آپ مجھے قتل کر دیں گے کیا حکم ہے سرکار رات کو تمہارے بارے میں قرآن کی آیت ناظر ہو چکی ہے ناظر کے بعد اللہ کے نبی نے فرما ہم کیا لی آنے آئی اس میں قسم اگر اعلان نہیں سوچا اگر رسول اللہ نے کہیں صلاح کرا دی تو ہم نبی کی بات ڈال نہیں پائیں گے پھر صلاح کرنا پڑے گی تو بس انہیں سوچا کی ترکیب یہ تلاح دے رسول اللہ نے تین طلاق نافذ فرما ہو گیا صاحبت تین طلاق قرآن سے بھی صاحبت ہیں تین طلاق حتی سے بھی صاحبت ہیں لیکن رسول اللہ نے ایک بیٹھ ایک اور ساتھ تین طلاق دینے سے منع فرما ہے یہ اللہ کی نبی دا فرمانی ہے ایک دم تین طلاق نہیں دینا چاہیے بلکہ طلاق دینے کا اسلامی طریق آئیے ہے اگر پہلے تو صلاح کی مسالحہ کی نبانے کی صورت پوری نکال نہیں چاہیے اور طلاق نہیں دینا چاہیے اگر کوئی بھی صورت نہ نکل رہی ہو تو باقی کی حال اپنی بیوی کو ایک طلاق دی جائے پھر جب دوسری باقی آئے تو دوسری طلاق دی جائے اور چھوڑ دیا جائے اب اس سے فائدہ یہ ہوگا اگر ادت اندر صلاح ہو رہی ہے تو بغیر نکا کی صلاح ہو جائے گی اور ادت گزر لنے کے بعد صلاح کی نبت آئے تو بغیر حلال کی نکا ہو جائے اس صلی اللہ نے ایک دم تین طلاق دینے سے منع فرم لیکن منع تو لیکن دے گا تو جائے اب مثال سے سمجھئے کسی مومن کے تین فیر نہیں مارنا چاہیے ایک فیر بھی نہیں مارنا چاہیے حرام ہے مارنے والا جہنم ہی لیکن مارے کے بعد مار جائے مارے کے تو لگ جائے اگر مارنا حرام ہے لیکن مارے کے لوگ اپنا کام کرے گا اسی طرح تین طلاق کے دینا ایک ساتھ منع ہے لیکن اگر دے گا تو بھر جائے سویلی یا ہو جائے اور ایک منع طلاق دینے کے لیے بیوی کا سامنے ہونا بھی سوال ہے کیا بیوی پاکستان میں ہو آپ ہندوستان میں ہو آپ تلاتے گے طلاق پڑھ پینٹ یا بزاوہ مول کر یا نیچے مول کر نماز پڑھنا کیا ہے ہاں پینٹ کو مول کر نماز پڑھنا یا اوچھے خورت کر نماز پڑھنا یا آپ کی جینز پڑھنا یا پیجام پڑھنا یہ سب مکروح تحریمی ہے نماز کا دکانا اور لوٹانا فاجد ہو جاتا ہے سب ہمارے بھائی میں ایک مو میں لگائی ہے ہلو ہاں جمعے کی دن اگر خدوا نہ مل پائے جمعے کی نماز میں سامن ہو جائے تو نماز ہو جائے میں یہ جانا چاہت ہوں کہ خدوا کا ثباب کیونکہ جمعہ والے دن سبتہ رکعہ نماز ہم لوگ برد پہتے روز لیکن جمعے کے دن پندہ رکعہ کیا یہ دو رکعہ کمی سے چیار سباب میں باستہ ہے دیکھ ایسا ہے میں نے یہ کہا ہے کہ جمعے کی نماز نہیں جائے لیکن خدوا سننے کا سباب نہیں ملے گا اب ایک سوال یہ ہے کہ جمعے کا خدوا کیا ہے جمعے کا خدوا فرض نہیں ہے بلکہ نماز تو واجیوی نہیں ہے بلکہ نماز کی شرب ہے جمعے کی شرب ہے اگر خدوا نہیں پڑا جائے گا تو جمعے کی نماز ہی نہیں ہوگی اگر جمعے کا خدوا نہیں پڑھا جائے گا تو جمعے کی نماز ہی نہیں ہوگی یہ جمعے کا فرض جمعے کی شرط ہے ہاں عیدین کا خدوا ہے وہ واجیب ہے عید بغلائی کا خدوا پڑھنا بھی واجب ہے اور نکاح کا خطبہ پھرنا بھی سنت ہے سنت بھی واجب ہے پھر سنیے جمعہ کا خطبہ شرط ہے فرد ہے اس کے بغیر چوہ نہیں ہوگا ایت کا خطبہ واجب ہے اور سنت بھی واجب ہے جمعہ کا خطبہ فرد ہے شرط ہے سنت بھی واجب ہے اور نکاح کا خطبہ سنت ہے سنت بھی واجب ہے اور یہ جو تقریر میں خطبہ پھلا جاتا ہے یہ بھی سنت ہے اس کا سننا واجب ہے جمعہ کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ کب سے چروع ہوئا ہے اللہ کے نبی کے زمانے ضرورہ ہوتا ہے نئے جمعہ فرق ہوئا ہے جمعہ کے ساتھ رسول اللہ نے خطبہ پڑھا بھئی اور بیر میں اترہات سکھیا اللہ کے نبی کے پہلے بات سے پڑھا خطبہ کمائیے یہ آپ کو اس لیے پوچھنا پڑھا ہے کہ ہم وہاں ہندوستانی ہیں خطبہ کے معنی ہے تکریر اللہ کے نبی جمعہ کے تحلے اپنے صحابہ سے ایک تقریر فرمایا تھا وہی رسول اللہ کے خطبہ تھا تقریر کی سکھا تھوڑا بیٹھ گئے پھر کھڑے ہوئے پھر دوسری بات پھر پڑھیں فرمائی اسی کے نام خطبہ سمجھ گیا تو یہ جمعہ کے خطبہ رسول اللہ کے زمانے سے ہاں جمعہ کے جو دوسری آدان ہے یہ حقہ اسمانی اگنجی کی زمانے سے شروع ہوئی دردی دہت ہے ہم ترین سوال آئے وہ اگر پڑھا ہی نہیں گیا وہ کسی نے سوٹ کا کاروبار سوٹ لیا یا سوٹ کا کاروبار اس کا حرام کاروبار چلتا تھا اب اس سوٹ کے پیسے سے اس نے حلال کاروبار شروع کر دیا اس کی انکم سے اب شروع کر دیا اب اس کو توبہ کی توفیق ہوئی اب وہ جو پیسہ جس سے اس نے سود لیا تھا یا حرام پیسہ لیا تھا اب اس کا کاروبار اس نے جو کمایا اس نے اس کو چکا دیا کیونکہ یہ جو اس نے کاروبار کھانا کیا کہ یہ جائز ہے اس کی انکم اس کو جائز ہے مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا اللہ وسع سے دادا کسی کو مکلف نہیں فرماتا اور میرے نبی نے فرمایا بخاری شی کے حدیث پاک ہے بندوں کے لئے آسانی فراہم کرو سستی فراہم بشارت دو نفت مددہ اور تو سرود لینا حرام اس کی کمائی حرام اس کا کھانا حرام کھلانا حرام پینا حرام سب حرام لیکن جب اس نے اس سے مال حرام سے دوسرا جائز کاروبار کیا اگرچہ اس مال حرام کو استعمال کرنا ناجائز تھا لیکن وہ سارا مال حرام نہیں ہوگا اب انہوں نے توبہ کر لی اور جتنا مال حرام کا تھا وہ سارا مال جس کا تھا اس کو لوتا دیا تو ہی اس کی لئے کافی ہوگا اللہ کی بارگاہ سے امید ہے وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے سبحان اللہ حضرت یہ ایک سوال کیا ہے غالباً یہ آپ سے مدد تیر مرید کسی اور سے ہیں لیکن آپ سے طالب ہیں ایک سوال کے بعد جو آخری سوال کے وہ اہم ہے لیکن میں پہلا جو آپ سوال آرز کرتا ہوں کہ اعلانیہ توبہ جو آخری سوال ہے وہ اہم ہے لیکن اس کو بیچ میں آرز کر دیتا ہوں کہ اعلانیہ توبہ کتنے لوگوں میں یہ ناقص سمجھی جائے گی کہ ہم نے اعلانیہ توبہ کر لی امام صاحب نے اعلانیہ توبہ کر لی کسی سی عزت شخص نے توبہ کر لی جو کہ میلے بھائی عزت کی محفل آپ محسوس کر رہے بہت بابرکن محفل ہے اور آج کی محفل میں بہت قیمتی اور مفید فائر منصہ مالات ہو رہے ہیں کہ دیکھئے ایک شخص گناہ ہو گیا تو ہم پھر اس کے پیشے ہاتھوں کی پڑھتے ہیں چورہوں پر اس کی گناہ کو قیان دیتے ہیں ہے نا اے میرے بھائی اعلانیہ توبہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا پینڈال لگے ہزار دو ہزار آدمیوں تب ہی اعلانیہ توبہ ہو سکتی ہے اگر دس بیس لوگ تھے ان کے سامنے توبہ کر لی کہ وہ دس بیس لوگ لوگوں تک خبر پوچھا سکتے ہیں تو یہ بھی شرعان علانیہ توبہ ہی خرار پھائے دی سبحان اللہ یاد ہم میری گزارش ہے کہ اگر اہل ایمان میں میرے بھائی پیشے مت لو توبہ کرتا یہی کیا کم ہے میرے بھائی کہ اس دور میں کوئی دس روگوں کے سامنے ہی توبہ کرنے میں یہ یعنیہ کی احمد ہے ہونا زمانہ تو ایسا آگیا ہے کہ گناہ کرنے میں شرم نہیں کرتا توبہ کرنے میں شرم کرتا ہے اگر کسی طرح وہ توبہ کرنے رہا ہے تو اس کی توبہ جب اللہ کے لئے توبہ تم کرو قبول ہم کریں گے تو ہمیں بھی مان لینا چاہے یہ سب کے لئے ایک سا مفیس سوال ہے جاہل عالم امام موزن مقتدی یہ بہت اہم سوال ہے کہ ایسا کوئی عمل بتا دے آپ ہمارے مرشد ہیں کوئی ایسا عمل بتا دے کہ ہمیں پیر سے محبت کامل ہو جائے سبحان اللہ اس سے میں بہت متاثر رہی ہے سب کو سب کے لئے کافی ہے ایسا کل عمل بتا دے کہ ہمیں مرشد سے واقع محبت ہو جائے دین سے واقع پیار ہو جائے ایسا کوئی عمل انشاء فرما دے آپ کے پیر کی محبت لئے اللہ حکم اللہ حکم نارے رسالت نارے رسالت فیضان غریب منار فیضان مرشد غریب منار فیضان اکرم بشائے فیضان چہیدہ اکرم بشائے نارے تکیر بھائی سوال بڑا پیچیدہ ہے پیچیدہ نہیں بڑا اہم ہے پر ہم کس لائف نہیں اس سے اہل نہیں اب میں دو چار باتیں پی اور شہس مطالب کہہ رہا ہوں لیکن یہ آپ یہ مت مجلیہ جہاں ہم اس کے اہل ہیں ہم تو بالکل اہل نہیں ہیں لیکن جو پیرانے طریقہ شریعت کے پابند ہوں اور کے بارے میں بزرگوں نے کیا لے گا اب دراغ ہوتے سنجھیں اب بیٹھ جائے آپ بیٹھ جائیں اب آخری مندل ہے آج پیجنے جا رہا ہے میں نے باقاعدہ اس کو پڑھا ہے کہ شیخ کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے جب اپنے شیخ و پیر و مشید کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو اللہ تفیر دے تو دو زانوں فکر عدد سے بیٹھنا چاہیے اور بلا ضرورت گفتگو نہیں کرنی چاہیے شرعی مسائل میں گفتگو کرنے کی اجازت ہے فالتو لہو لا یعنی اپنے شیخ کی بارگاہ میں بیٹھ کر لہو لا یعنی آپ ہم بھی گفتگو نہیں کرنے چاہیے اگر شیخ کچھ کہے تو ہماتن کوش من کر اس کی باتوں کو سننا چاہیے اور ہمشی نہ کہے تو شیخ جو پاوند شریعت ہے اس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے سبحان اللہ اور جب شیخ کی صحبت میں بیٹھے تو اپنی نگاہوں کو اپنے شیخ کے چہرے کی طرف رکھنے کی کوشی کریں اور یہ تصور کریں کہ یہ ہمارے آنکھوں کی عبادت ہو رہی ہے سبحان اللہ اور شیخ کی بارگرہ میں بیٹھ کر بلند آواز سے گفتگو نہ کریں تو میں نے پڑھا یہ ہے کہ علماء عوام کی حق میں شیخ اپنے مریدین کی حق میں رسول اللہ کا نائب ہے سبحان اللہ اور پروردگارِ عالم نے صحابہ کو اپنے نبی کی بارگرہ میں بلند آواز سے گفتگو سے منع فرمایا تھا لہذا اگر شیخ آپ کا پیر پاوند شریعت آلے بے عامل ہے تو آپ کو اسی عالب کا خیال آلے شیخ کی بارگرہ میں کرنا چاہئے میں نے پڑھا تو یہ ہے کہ شیخ جس دستر پر لیٹتا ہو اس پر لیٹنا نہیں چاہیے شیخ جس مسلح پر نعات بڑھتا ہو اس پر خالی ہو کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے شیخ جہاں بیٹھ کر وضو بناتا ہو وہاں بیٹھ کر وضو نہیں بنانا چاہیے جس بیٹھ کر بیٹھتا ہو اس بیٹھ کے پر بیٹھ جانے چاہیے اللہ اللہ اب یہ میں سونایے میرے حضرتِ کریم مرشدِ عظیم آقاِ نعمت جامع شریعت و تجمع جامع اُت طریقہ سیدی سرکار آقای مولائی کنڈی و دخری لیومی و غدی سرکار اگر مسائح ہوئے ہیں رب میں عزی اللہ علیہ وسلم ہوئے میں یہ بار متعاقہ سے بتایا تھا کہ جب حضرت وضو خانے میں تشریف لاتے تھے یہ والا بیٹ کا ہے میرے حضرت اس بیٹ کو بیٹ پر وضو فرماتے تھے الحمدللہ رب العالمین حضرت کی زندگی میں اور حضرت کی وصال کے پاس سلے کہ آج تک میں نے کبھی اس بیٹ پر بیٹ پر ہوئی اللہ اللہ سبحان اللہ یہاں پر تشریف فرما ہوتے تھے یہ میں آس سے بدلارہ ہوں کہ میرے والدِ کریم آقاِ نبت مرشدِ عظیم حتی علامہ عشاس رفیق الحضر جن کو شریف میں آپ ڈیرہ پور حاضر ہوتے رہتے ہیں اپنے وقت کے بہت کورے عالمین تھے سجر شریعہ کے حضرت تھے اور اللہ اللہ کے علاوہ دنیا ہونے کمی کمائی نہیں صحیح اور اس کا نتیجہ ارپیسال کے پچیس سال کے بعد ان کے مزا سے تین اتارا گیا ہے تین پڑھارا میں صحیح صحیح ان کے پیو مرشد تھے میرے سرکار میرے مولا میرے داتا رئیس المخا خالہ سید ملتاو الحسن دھپوں کی رئیم ان کا ایک ہیتا شریف ان کا لباس شریف میرے گھر پر ہے جب وہ اپنے پیر و مرشد کی فاتحہ گلنے اُس لباس شریف کو نکالتے تھے تو جب لباس شریف رکھا جاتا تھا تو اس کی تامنے ہاتھ باندھے ہیوں کھڑے رہے تھے آپ یعنی کی آج کا مرید اپنے پیر کا اُنازم نہیں کرنے پائے گا جتنا وہ اپنے پیر کے لباس کشتے ہیں اور بات یہ ہے جیسا عدب ہوتا ہے جیسی محبت ہوتی ہے ویسا ہی صحیح ہے محبت سچی ہے عدب صحیح ہے تم جنگل کے کارٹوں میں ہوگے خالی پیر نہیں ان سے دلے گا سرافیدان تم کو بھائی بھی لے گا محبت کامل ہو جائے سرمایا یہ گیا اے مرید یہ تصبر کہے کہ میرے حق میں میرا شیخ اللہ کے نبی کا نائب ہے بے شک اور مجھے نبی کا جو فیض میں لے گا میرے شیخ کے واسطے سے بے گا بے شک اور یہ بھی فرمایا گیا کہ کسی کا دامن تھام لینے کے بعد آنکھوں کو اندھاں کانوں کو بہران زمان کو اونگا کر لینا چاہاں جو کچھ دیکھنا ہے تو ہاتھ دینے سے پہلے دیکھو ہاں یہ دیکھ لو بھیل کا عالم ہونا شرط ہے کسی خانقہ کا ہو کسی خاندان کا ہو کسی قمیلے کا ہو بھیل کا عالم ہونا شرط ہے عالمِ بامل ہوں عالمِ بامل نہیں ہے اسے مریض نہ جائز نہیں ہے اب جب تم مریض ہو گئے تو فرمایا گیا کہ اپنی آنکھیں اندھی کر لو یعنی آپ کی آنکھوں آپ کی آنکھوں کو اپنے پیر میں کوئی عیو دیکھنا نہیں شاہی ہے آپ کے کان بہرے ہوں برائے کبھی کان سننا پسننا کریں زبان دنگی ہو شاید کے بارے میں زبان کبھی بیعطبی سے کھلنے رہے ہیں پھر سنیے ایک بہت کمتی باپ میں آتے ہیں اپنی پڑھی لکھوئی ہے اور یہ میرے حضرت عوازِ قریب نے ایک کافی میں اپنے قلم سے تھی سبحان اللہ وہ کافی آج ہی میرے دیکھتے میں رکھی ہوئی ہے انہوں نے شہر کے احترام اپنے قدم سے لکھے وہ کافی میں لکھتے ہیں اس میں لکھتے ہیں اگر پیر پابند شریعت ہے عالمی برعمل ہے پھر اگر اس کا کوئی کام تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے حضرت نے ایسا کو کر دیا تو فرمایا اپنے اقل کی کمی جانو فرمایا اقل کی کمی جانو یہ خیال کرو کہ حضرت کا فیر شہی صحیح ہے ہماری عبقی کو دائیں ہم سمجھنے نہیں پارے صحیح اور سنیے فرمایا سمجھ میں نہ آئے تو حضرت موسیٰ حضرت خضر کا باقی آیات اے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تیفر بایا سبحان اللہ سنیں حضرت موسیٰ پوریاد خضر کے پاس اللہ نے مجھے آپ علمی دنی سے کھا دیجئے انہ کا لن تستہ دیا مئیہ سبرہ تم سبر نہیں کرنے پاؤں گے نہیں سطح جدنی انشاء ہوگا انشاء اللہ آپ سر کرنے والا پائیں گے تو یہ باقی آئے آگے چلیں ایک کشتی میں سوار ہوئے حضرت بغیر قرائے کے کشتی والے نے حضرت موسیٰ حضرت کو سوار کر لیا جب دریہ میں کشتی چلنے لگی حضرت خضر نے اس کا تختہ توڑ دیا کشتی کا حضرت موسیٰ وہ نہیں برداد ہوا کہا بغیر قرائے کے آپ سوار کیا اور ہم نے اس کی کشتی توڑ دی کہ عالم اکل لکا انکا لن تفضیع مصورا کہ میں یہ تم سے کہا نہیں تھا کہ جو مصور نہیں کرنے پاک چلو جاؤ کہا نہیں ہے وہ انتا صبر کرنے گا پھر آگے چلیں تو ایک بچہ کھیل جا تھا حضرت ایک خضر نے پکڑا پکڑا کھڑا موڑا دی اس کی اور مار دیا جا یہ قرآن شویل میں ہے تو وہ حضرت ایک موسیٰ پھر راب کر دیا جو بغیر جن میں کہا بچہ قتل کر دیا کہا موسیٰ میں تم سے نہیں کہا دوں کہ تم برداست نہیں کرنے پاؤ گے پھر کہا نہیں ہے آپ انشاءاللہ سبت کرنے پھر چلے ایک بستی میں پہنچے ہر دیسے در نے کہا کہ مجھے اپنا مہمان بنا لیے بستی لوگ بڑھے نا شکریہ دے وہ اتو نبی موجودتے گھر پر مہمان بنانے کو تیار نہیں پھر یہ بہت کمدی باتیں ہو رہی نہیں ہو رہی پھر یہ بات پھر دوں پہدائش پڑ دوں فاتحہ ہوتی مرحبا فاری ایدو روشتایی مرحبا موسیقی 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 پر آرت موسیقی ان دیابیوں نے اپنا مہمان نہیں بنایا آپ نے دیکھا یہ کبار ہے مکان کی اور تیڑی ہوگئے گرنے جا رہی ہے اللہ کے نبی یہ محور کا قول یہی ہاتھ لگایا اور دیوار کو سیرہ کر دیا پھر یہ اتناس کر دیا حضر موسیٰ نے کہ دیکھو یہ گاؤں والے ایسے ہیں جو مجھے مہمان بنانے کو تیار نہیں ہوئے اگر چاہتے بھی دیوار سیدھے کرے گا انہوں نے سب اس پیسہ لے لیتے کہا میں یہ نہیں کہا تم سے سب نے کہا میں باؤ گئے اس کے بعد حضر موسیٰ کی تفسیر پہ آ دیا کہا سنو وہ جو تختہ میں نے توڑ دیا تھا اور آپ نے اعتراض کیا تھا سنو بعد ہی وہ نئی کشتی تھی آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو نئی کشتی کو پکڑوا کر وددتی قبضہ کر کے چھنکے لوگوں پھکا دیتا تھا تو اور پھولی پھولی کشتیوں کو ہاتھ نہیں لگواتا تھا تو میں نے اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچانے کے لیے کشتی کا تختہ توڑ دیا تھا تاکہ اس کے ظلم سے یہ محفظت ہے اب آگے جلی وہ بچہ تو اس کے بچے اس کے ماباپ صاحب ایمان نیک تھی اور اس بچے کی مقدر میں کف لکھا ہوا تھا وہ ماباپ امنے بچے کی محبت میں گھردار ہو کر ایمان سے ہاتھ دوسکتی تھی تو میں نے اس کے ماباپ کے ایمان کو پچھانے کے لیے بچے کو محبت دکھا چکا تھا رہ گیا وہ دیوار جو ٹیری تھی تو بات یہ ہے کہ اس کے گھر والے یعنی ماباپ کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کے والد امنے بچوں کے لیے کچھ مال کے دیوار کی نیمے کار گئے تھے ابھی وہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے یہ دیوار کیا جاتی اور بطریوں سارا مال لے جاتے اور وہ بچے اپنے ماباپ کی براسط اور مال سے بحضوں ہو جاتے تو ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کے لیے میں نے ہاتھ لگا کر دیوار کو سیٹھا کر دھائیے اے نا تو بظاہر لگ رہا تھا ہاتھیں پر اچھا نہیں کر رہے ہیں لیکن جب بتایا تو لگ رہا کہ بڑا اچھا کیا تو فرمایا اگر آپ کا پیر عالمی بامل شریعت کا پاون ہے اور آپ کی بات میں کوئی آپ کی اقل میں کوئی کام نہ آنے پائے تو یہی حضرت خضرت موسیٰ کا واقعہ یاد کر لو اور اسی پر محمول کر کے یہ سوچ لو کہ میری اقل کی گوتائی ہے ہم سمجھنے میں ہی پا رہے ہیں وہ مجھ سے بہتر جاننے والے ہیں بے شکر بلکہ بذرگر نے لکھا ہے اگر پیر شریعت کا پاون ہے لیکن شریعت کا پاون ہونا چاہیے ہے نا پانچ ہمو جی پہنے والا نہیں ہونا چاہیے صحیح جاہل نہیں ہونا چاہیے تو فرمایا اگر مریض واقعی وفادار ہے تو اس کو اپنے پیر کی بارگاہ میں ایسے رہنا چاہیے جترہ کے مردہ بدستے زندہ جترہ مردہ زندہ کی ہاتھ میں رہتا اگر میں کروڑ دلوازی کروڑ لے لی ادھا کر دیا ادھا رو گیا اور نہلا دیا نہا دیا کفر میں لپیر دیا لپیر دیا میرے بھائی فرمایا گیا یہ تصور کرے میرا شائع میرے لئے اللہ کے نبی کا نائب ہے مجھے رسول اللہ کے ذریعے خیض ملا ہے یہ میری آخرت کا میری قبر کا سرمایہ ہے جب یہ تصور کرے گا انشاءاللہ دل بدل اس کی محبت براتی شدی نفتادیں جب سواس پر سی آگئے ہیں ایک سال کے بعد یہ محبول ہوگی میرے بھی پتا نہیں ہے ہم جہیں گے آپ رہیں گے کور رہے گا اللہ بیتا لے کیا عید کے چاند کی تصدیق فون سے مان لی جائے گی ہم نے کہہ ریا ساللہ بھائی کیا عید کے چاند کی تصدیق فون سے مان لی جائے گی میرے بھائی کیا بتائیں آئے ہیں کچھ بیشارے اتنے پاون ہیں اگر اسلامی جنگ کار کی نوبت آ جائے تو صحابہ جتنا تلوہ سے لگتے ہیں یہ تلوہی سے ہم لیں گے گولی نہیں چلائیں گے میزال کی توازی کے رہنے ہو نہیں تلوہ تلوہ سے لگتے ہیں شہجان چلی جائے ہم تلوہ نہیں چھولیں گے پھر بتاو تمہارا کیا ہوگا کیا ہوگا تمہارا ہم ہوگے ہماری تلوہ ہوگی اس دور میں اسلام کے تشمنوں کے ساں ہاتھ میں تلوہر تھی تو ہمارے ہاتھ میں تلوہر کافی تھی اس دور میں یہ جبیر آلات ہیں اور دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے اگر آپ یہ طرح کی باتیں کریں گے دنیا کے لوگ اسلام کا مزاہ ہوگا سمجھ گیا آپ سن لیجئے چاند کی اور ثبوت کے طریقے جو کتابوں میں لکھئے ہیں قرآن میں وہ ناظر نہیں ہوئے حقوق میں ایک بہت نام نہیں لینے ایک بہت بڑے آلیتیر سے باتیں اس مسئلے میں ہم نے حضرت آپ یہ بتا دیئے یہ چار پہ شہدیری جو آپ لکھے ہیں فقانے جو قرآن میں آئے ہیں کئی حدیث میں ہیں کوئی نصوارد ہے یہ نہیں ہے ہمیں یہ نہیں ہے تو یہ میں کمی ذاتی ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی سمجھ گئے ہم نے ہو سکتی ہے تو ہم ہو جائے سمجھ گئے سمجھ گئے ہم نے کہا بات یہ ہے جب فقانے لکھا تھا ان ان طریقوں میں چاند ساتھ میں ہو سکتا ہے اس دور میں نہ موبائل فون تھے نہ یہ ریسیور والی فون تھے نہ آپ کا فیض تھا نہ آپ کا نیج تھا کچھ بھی نہیں تھا اگر یہ آلات اس دور میں ہوتے تو صحابہ ان کے بارے نے بہت ضرور کرتے ہیں اور صلح کے نظر نہیں کبھی لہذا جامعہ شبیہ مبارک پور کی مجلس شرعی کا ایک سمینار اس سمینار میں میں بیش شرعی تھا اور اس کے تصدیق کرنے والوں میں عنفاظ ورحسن کا بھی نام ہے میں نیب اس میں تصدیق کی ہے کہ دور حاضر کے حالات کے مطابق کیا ہے اگر جو شرعی طریقہ احتفادی کا چاند سے استفادہ ہو سکتا ہے وہ فون سے بھی استفادہ ہو سکتا ہے فون کے در یہ بھی کہا ہے چاند کا صدود ہو سکتا ہے سبحان اللہ اس طرح کا تصدیقہ ہے وہ کبھی بیان کیا جا سکتا ہے سوال آئے کہ مسجد کے متولی دیاج کھاتا ہے تو کیا وہ متولی دے سکتا ہے نہیں متولی وہ دیانتدار امانتدار ہونا چاہیے جو سوٹ کھاتا ہو وہ امانتدار دیانتدار نہیں ہے ایتشت کو مجھب کا مدلزے کا متولی اور صدر وغیرہ بنانا چاہت نہیں ہے حاجی صاحب اگر حج کھاتے ہیں تو کیا ان کا حج قبول ہے ارے میاں حاجی صاحب اگر بیان کھاتے ہیں تو سوالی حل قبول ہوا ہے نہیں حاجی صاحب کا حج کھانا حاجی صاحب کا سوٹ کھانا یہ اس بات کی مہر لگانا ہے کہ ہمارا حل قبول نہیں ہوا صحان اللہ جی میں بتاؤں میں نے پڑھا یہ ہے حج مغبور ہونے کی تین نشانیاں ہیں سولیے کون کو نشانی نمبر ایک اگر وہ سخت دل تھا تو حج کرنے کے بعد نرم دل ہو جائے اس کے دل میں اللہ کی عبادت کا شعب پیدا ہو جائے نمبر تین اس کے دل میں گناہوں سے نفر پیدا ہو جائے تو جب سوٹ کھا رہا ہے تو گناہ سے کہاں نفر پیدا ہو اس نے پتہ چلا حج کیا تو ہے لیکن حج قبول نہیں ہوا ہے اگر قبول ہو گیا ہوتا تو پھر جب ہی اس موت کھانا ہوگی اگر گناہ رہا ہے صحیح بے شک بے شک ایک شخص نے جھوٹی قسم کھا لے اور دوسرا شخص سچا ہوتے بھی جھوٹا ثابت ہو گیا اب اس کو کیا فضیلت ملے گی اور اس کو کیا فضیلت ملے گی وہ ایک جھوٹی قسم کھا گیا اور بیشارہ جو سچا تھا اس کو پریشان کھا دیا سنائی جو موازم صاحب سے بتا دیئے احمد اللہ ہم لوگ بھی نمازی ہیں میرے بھائی یہ بہت قیمتی مسئلہ ہے قیمتی محفلہ یہ ہو رہی ہے اس محفل کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت ہے نبی کی حدیث سے نہیں تھا یہاں اللہ کی لحمتیں بڑھت رہی ہیں غائی مراد کا صدقہ ہوں کے مرشد کا صدقہ پڑھتا ہے یہ جو کہ بولا ہوں یہ سب ان کا صدقہ ہی ہے جوٹی قسم کھانا حرام ہے وہ بدترین گناہگار ہے گناہ کمیلہ کا مرتقب ہے وہ گناہگار ہوا لیکن بچالات جو مجبوری پریشانی میں بھتا دیا گیا وہ سمر کر رہا ہے تو سمر کرنے پر اللہ اس کو آجرتہ فرمائے گا وہ گناہگار نہیں ہے جوٹی قسم کرنے والا حرام کا گناہ کا مرتقب ہے اس کو اللہ کی بازہ میں توبہ کرنے شئے لوگ کہتے ہیں نبی کے زمانے میں صحابہ نے سلام کھڑے ہو کرنی پڑا اب کیوں پڑھتے ہیں تو صحابہ کیا ہے نبی کے زمانے میں صحابہ اقلام مسلمان محلوں میں تبلیل کی جمعات جائے کے تہلتے ہیں آپ کو تہلتے ہیں بتائیے کہ صحابہ مسلمان محلوں میں تبلیلی جمعات جائے کے تہلتے تھے صحابہ اقلام چلے پہ جاتے تھے بتائیے آپ صحابہ اقلام یہ مرکب میں یہ بریانے کی دیگے جاتے تھے صاحبہ اگرام مجھل پیار لنسل کارتے تھے مجھائی ہیں اے میرے بھائی صحابہ کی بات اپنے میں داری سے بولنا ہوں سلام پہنے قرآن سے ساکر تکھلے ہوگا پڑا رہیے بھی قرآن سے ساکر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یہ بات ہوگی آئے میرے سا میں بتا دوں آج دوسری بات اور سنو کسی چیز کا جائد اور ناجائد ہونے کا دار و مدار صحابہ کے کرنے نہ کرنے پر نہیں ہے جانے کبنے افعال ہیں جو صحابہ کے مانے میں نہیں جاتے بلکہ دار و مدار اس پر ہے رسول اللہ نے جسے منع کر دیا اللہ اس کی رسول نے جو منع کر دیا وہ ناجائد ہے اور جو جو منع نہیں کیا وہ سب جائد ہے اور یہ حدیث اور سنو میرے سرکان جتنے اسلام نے کوئی اچھا نیا طریقہ رائع کیا تو اس کو اس کا بھی سواب ملے گا اور جبنی لوگ عمل کریں گے اللہ اس کا سواب بھی اس رائع کرنے والے کو عطا فرمائے گا مسجد میں سوالی اگر اپنے لئے پیسہ مانگتا ہے تو کیا اس کو پیسہ دینا چاہیے اگر دے دیا تو پھر کیا سوال اچھا ہے مسجد میں اپنے لئے سوال کرنا ناجائد ہے اسے دینا بھی ناجائد ہے سمجھ گیا مسجد کے لئے دین کے لئے کاموں کے لئے چندہ کرنا چاہیے اور فوقانے ہمارے محدثین نے لکھا بل یہ غیرت کی بات ہے خدا کی دربار میں حاضر فکر بندے کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے صحیح ہے یہ خدا کی بارگاہ کی آداب کے خلاف ہے لہذا ماجین میں اپنے لئے ٹھیک مانگنا یہ بھی ناجائد ہے اور ماجین میں کسی کو اس کے لئے تیرہ یہ بھی ناجائد ہے کسی نے دے دیا مسجد میں اب دے دیا تو توبہ کر لے ایند ایسا نہ کرنا اچھا چلیئے اب جیسے نواز میں بہتے ہیں پیٹوں کو بیسے بہت جائیں سرکار کی پیدائش بھیان گیا دو شیف پڑھیں انشاءاللہ یہ محفظ سال بر آپ کو یاد رہے گی اور حفظ اکبر میرے مرنے کے بعد یہ آپ کو یاد رہے اللہ کے بارے ہم سب لوگ دعا کریں اللہ اسمہ فیلپ باپ کو قبول فرمائے اور تمام حاضرین کو نعمتوں سے مالا مال فرمائے دو شیف پڑھیں اور میرے گزارے مسلمانوں محفظ سے رہیے اخلاف سے رہیے کسی مومن کا دل مت دکھائیے اس کی جان کا مال کا عابر کا نفصان کبھی مت کیجئے جو مومن کو نفصان پہنچائے گا وہ اپنی دنیا وقت کو تباہ سو برباد کرے گا اللہ کے نبی لئے اس سے منع فرمایا ہے نبی کے دین پر عمل کرو اسی مطمئنہ انتنیہ بھی بہتر ہوگی اور اسی تنشاء اللہ آخر بھی بہتر ہوگی ایک بہت روشی پڑھیں صرف خدا قدیر تھا اور خالق کائنات کے سبا اور کتنا تھا جب اللہ تعالی نے چاہا کہ میں جانا پیچھا نہ جاؤں تو میرے نبی کی نور پاک کو پیدا فرمایا پھر ربی قدیر جب جہا حضرت آدم کو پیدا کیا نور متفاصل اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عدل اللہ رضی اللہ عنہ میں تشریف لیا عاقمن کا شریف سید اطنو کریمہ حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ حضرت عدل اللہ عنہ کے ساتھ ہوا شب جمعہ میں نور پاک حضرت آمینہ میں تشریف لیا اور جب میرے سرکار دور معالم کی مختار تشریف لیا رہے تھے رحمت برفرہی تھی میرے آقا کی آمد کا سبتہ بڑھ رہا تھا آمینہ کے لال تشریف لیا رہے تھے ہم گناہگاروں کی شبات کرنے والے تشریف لیا رہے تھے غیب کے جاننے والے تشریف لیا رہے تھے جانے کو سر پلانے والے تشریف لیا رہے تھے ہم مجرمیوں کو سینے سے لگانے والے تشریف لیا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی فرق شریف سے سات و آسمان کی سرکتے میرے پیارے سرکار کی بارکاشی میں حاضر ہو کر صلاة و سلام کو نظرانات پیش کر رہے تھے آئیے ہم مرات بیب بلے عرب سے کر رہے ہو کر صلاة و سلام کو نظرانات پیش کر رہے تھے